اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک اپناوں کے ساتھ سرونگ انجیننگ ڈیزائننگ انفارمشنل پیل فارمس تو آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کراس سیکشنز کراس سیکشن کو فارمیٹ ایکسل کے اندر ہم کیسے بنائیں گے فیلڈ بک کے حساب سے ہم نے اپنا ڈیٹا کیسے اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے اور اس ڈیٹے کو ہم نے آٹوکیٹ کے اندر کیسے لے کے جانا اور اس کے اندر لے جا کے اور اپنے کراس سیکشنز کو بنانا ہے بہت یوسفل ویڈیو ہے میں کوش کروں گا چھوٹے شارٹ ٹائم کی ویڈیو بنے کراس سیکشنز کا بسکلی جو سبجیکٹ ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے تو اس لیے اس کی ویڈیوز بھی تھوڑی سی بڑی بنتی ہیں تو یہ میں بلکل آپ کو سٹارٹ سے بتاؤں گا آپ نے ایکسل کے اندر کیسے فیلڈ بک کا ڈیٹا ایڈ کرنا ہے اپنی لپس کمانڈز کو کیسے آٹوکیٹ کے اندر اپلوڈ کرنا ہے آپ کو ٹیپیکل سیکشنز آپ کو پلان پروفائلز کی کون کو سی ڈینک کی ریکوارمنٹس ہوئیں گی کون کو سی ضرورتیں ہوئیں گی ان سب کو مدے نظر رکھ کے آپ اپنا ایریا اور اپنا کراس سیکشنز کیسے بنا سکتے ہیں تو بہت یوسفل ویڈیو ہے میری ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے کراس سیکشنز کے ٹائپس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کراس سیکشن ایٹ آڈی زیرو پلس زیرو زیرو کا ہے یہ ہمارے پاس فیل والا سیکشن ہے یہ کراس سیکشن کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے ہمارے پاس این ایسر لین جا رہی ہے اور اوپر ہمارے پاس اس کا ڈیزائن سیکچر وغیرہ سارا لگا وہاں اور سائڈ کو اوپر اس کی سلوپ سے لگی ہوئی ہے اسی طرح سیکنڈ نمبر اوپر ہمارے پاس جو کراس سیکشن ہوتا ہے کراس سیکشن ہوتے ہیں اس کو پر این ایسر ہمارے پاس اوپر جا رہا ہوتا ہے اور ڈیزائن سیکشن ہمارے پاس نیچے ہوتا ہے اور مختلف اس کی ڈیچز اور اس کے بعد اس کی کیچ سلوپ بنائی جاتی ہے کٹ کے ساپ سے اپنے ڈیزائن کے ساپ سے یہ ہمارے پاس سیکنڈ نمبر کو وہ کٹ کا سیکشن ہوتا ہے اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پارشل ہمارے پاس فلوالے پورشن ہوتا ہے جس کی دولوں سائڈ ہے ہمارے پاس ادھر فل میں اگر سائڈ پہ آ رہی ہے تو اس کی امنی امبیکمنٹ جو ہے وہ ٹو کے ساپ سے بنانی ہوتی ہے اور درمیان میں ہمارے پاس کٹ پورشن ہوتا ہے تو یہ یہ تل نمبر پہ اگر ہوتا ہے اسی طرح اور نمبر پہ ہمارے پاس کٹ سیکشن ہوتے ہیں ہمارا پاس درمیان میں کٹ والا سیکشن ہوتا ہے درمیان میں اس کے پاس کچھ پورشن کے اندر پارشلی فیلنگ ہوتی ہے اور باقی جو اس کے سائیڈز ہوتی ہیں وہ کٹ کے اندر ہوتی ہیں اور اس کے کیس سلوپς وغیرہ ٹو tips اور کیسس سلوپ اس کے سلوپ کے ساتھ سے ادھر میچ کار کر بھی جاری ہوتی تو یہ دونوں قسم کے cross section ہوتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کچھ portion ہمارے پاس cut میں آتا ہیں اور کچھ section ہمارے پاس ادھر fill میں آتے ہیں تو یہ سارے sections کی type ہیں اس type کے مار پاس سارے sections side کے اوپر ہمیں یہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کا کہ یہ اس کے areas وغیرہ ہم نے کیسے نکال لے اور یہ cross sections ہم نے کیسے بنانے ہے تو یہ آپ اس type کے یہ cross section سارے مار پاس ہوتے ہیں اس میں basically ہمارے پاس دو cross section fill اور cut جو main cross section ہے اور اس کے بعد ہمارے پارچلی کٹ اور فل والے پورشن آتے ہیں جو کہ ہمارے پاس کسی کٹ والے پورشن کے اندر بھی اور فل والے پورشن کے اندر بھی کٹ بھی آ جاتی ہے اور اسی طریقے سے کٹ والے پورشن کے اندر ہمارے پاس ادھر فل بھی آ جاتی ہے تو یہ کراس سیکشنز کے یہ ٹائپس تھیں تو کراس سیکشنز کو کس لیے بنایا جاتا ہے کراس سیکشنز کو اپنی جو ہمارا پورجیکٹ ہوتا ہے اس کی کوانٹیٹی کی کلکولیشنز کے لیے بنایا جاتا ہے یہ ہمیں کراس س ڈیس کے ساپ سے جو جو اسی آر ڈی آتی جہا در چینج تو سلوپ آ رہی ہوتی ہے ادھر کراس سیکشن لیا جاتا ہے کہ ادھر اپ اور ڈاؤن سب سائیڈوں کے اوپر کراس سیکشن پڑے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس انسل کی لائن ہوتی ہے یہ نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیبل بننے میں نیچے یہ ہمارے پاس انسل ہیں یہ ڈسٹنس اور یہ اس کا elevation یہ اوپر ہمارے پاس سبگریڈ ہے یہ جو quantity ہمارے پاس آر ثورک کی جو quantity کلگلیٹ ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سبگریڈ top تک کی ہوتی ہے سبگریڈ top تک کی جو بھی quantity ہوتی ہے وہ ہمارے پاس آر ثورک کی quantity ہوتی ہے اور وہ اس کے elevation distance وغیرہ ادھر لکھی ہو تو اس کے بعد design اس سیکشن پر ہمارے لگا دیا جاتا ہے ٹیپی کا سیکشن کے ساپ سے اس کے لیول اوپر بھی مارک کر سکتے ہیں اور آپ ادھر نیجے بھی مارک کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ introduction ہوتا ہے ہمارے پورے cross sections کا کہ cross sections ہم fill یا cut کی quantity کے لیے create کرتے ہیں پڑھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو side کو پر کام ہوتا ہے وہ nsl لیے جاتے ہیں jointly nsl ہوتے ہیں nsl لینے کے بعد آگے کام کو شروع کیا جاتا ہے تو جو nsl ادھر side کے اوپر ہم پڑھ کے لے کر آتے ہیں surveyors تو وہ nsl کے اوپر ہمارے cross sections کو draw ہوتا ہے تو یہ اس طریقے سے یہ سارے cross section ہوتے ہیں اس میں cut اور fill جو ہوئے گی fill والے cross section ہے تو اس کی quantity fill کے اندر آئے گی اور cut والے جو cross sections ہیں ان کی quantity cuts کے اندر آئے گی اسی طرح یہ cut اور fill دونوں قسم کے cross sections ہوتے ہیں تو اس دونوں کے اندر ہمارے پاس fill والے area کی بھی quantity calculate ہوئے گی area نکلے گا اور cut والے portion کا بھی area calculate ہوئے گا تو یہ ماپس basically cross sections کا سارا ایک پورا method ہوتا ہے سارا طریقہ کا تو یہ cross sections جو بنائے جاتے ہیں وہ ہم اپنی quantity کے لیے بناتے ہیں اور اس کے اوپر جو بھی working ہوتی ہے ساری side کے اوپر وہ ان کے اوپر مارک ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے تو یہ اپنے cross sections کا فارمیٹس ہے سارا تو اس کے اندر ہم سب سے پہلے در اپنی نسل کی لینڈ کو draw کریں گے فیڈ بک کے حساب سے کہ ہم آپ جو نسل جا رہے ہیں اس کو ہم نے کیسے excel کے اندر draw کرنا ہے اس کے بعد یہ پورا cross sections کو ہم بنائیں گے اس کے فارمیٹس وغیرہ کو نیچے آپ یہ آتے ہیں تو یہ تھوڑا سا میں اس کو zoom لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں area fill ہے ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس with area square meter کے اندر یا square fit کے اندر دونے قسم کے اندر same to same process ہوتا ہے same to same method ہوتا ہے AutoCAD کے اندر آپ نے اگر cross section draw کرنے meter یا fits کے اندر اس کا same to same ایک ہی method ہوتا ہے کیونکہ جو آپ کا data پڑھا گیا ہے اگر data آپ کا fits میں نسل کا data ہے تو وہ fits کے اندر AutoCAD کے اندر draw ہوئے گا اگر میٹرز کے اندر ہے تو میٹرز کے اندر ہوئے گا اس کے لیے AutoCAD کے اندر آپ کوئی بھی extra اس کے units یا باقی کوئی چیز chain نہیں کرتے ڈیسی میل کے اندر کام ہوتا ہے میٹرز یا fits کے اندر جو fits والے cross section ہوتے ہیں وہ اس کی ساری dimensions جو ہوتی ہیں وہ ساری fits کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی point دیکھ رہے six point one four seven اگر fits ہے تو وہ six point one four seven ہی ادھر لکھا جائے گا six fit اور one inch اور three suters وغیرہ کی کوئی dimension ادھر نہیں آتی میٹر اور fits کے اندر cross section منانے کا same to same ایک ہی process ہوتا ہے ایک ہی method ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ سارے ہمارے پاس لینے structure ہیں ان کی quantity ہمارے پاس fix ہوتی ہے جہاں ہمارے پاس کوئی chop یا کوئی junction وغیرہ آتا ہے تو ادھر سے ان کی quantities وغیرہ تھوڑا سی آپ یا down ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے پورا format بنا ہوتا ہے اس کو ہم آگے بنائیں گے پوری detail کے ساتھ بات کریں گے تو یہ cross sections کی جو type سے ہے وہ میں محید کرتا ہوں کہ cross sections جو بنانے کا concept ہے کہ کیوں بنائے جاتے کسی لیے بنائے جاتے ہیں اور اس کے لیے کون کون سا data required ہوتا ہے یہ آپ کا concept ادھر clear ہو گیا ہوگا تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو like ضرور کرنا ہے تو cross sections بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے project کی جو drawings ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کے cross sections کا ایک plan ہوتا ہے جہاں آپ کے پاس sections mark ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ادھر آپ کی ان جگہوں کے اوپر کون کون سا typical section آپ کا follow ہوئے گا آپ کا use ہوئے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ ادھر ہمارے پاس یہ a2 ہے ادھر ہمارے پاس ادھر e section ہے ادھر a3 ہے ادھر gg ہے ادھر sg2 ہے اور اسی طریقے سے یہ پورے پورے cross sections کا پورا plan ہوتا ہے اگر یہ ہمارے پاس interchange کا plan ہے اگر آپ کے پاس state road جا رہی ہے تو state road پر بھی مختلف قسم کے typical sections کا کاٹے گئے ہوتا ہے تو ان ڈیپی کا sections کو اپنے ادھر اپنے دیکھنا ہے کہ suppose ہمارا loop جا رہا ہے تو ادھر ہمارے پاس ڈیڈی section ہے وہ use ہوئے گا اس والے loops کو پر ہمارے پاس ee والا جو section ہے وہ use ہوئے گا ادھر ہمارے پاس main road جا رہی ہے یہ ادھر ہمارے پاس a3 والا section use ہوئے گا اور ادھر cc والا section ہمارے پاس use ہوئے گا تو یہ drawing جو ہوتی ہے یہ آپ کی drawings آپ کے project کی drawings کے اوپر اس chart کے اندر یہ mention ہوئی بھی ہوتی ہے یہ لگی بھی ہوتی ہے آپ نے سب سے پہلے اس drawing کو اپنے پاس راکھ لینا ہے اور در سے study کا لینا کون کون سا sections ادھر کدھر فالو ہوتے ہیں ان کے ساتھ سے ہم نے آگے cross sections پورے پورے اپنے project کے بنانے ہوتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس a1 section ہے یہ پورا پاپاس ادھر اس کی پوری detail دی گئی ہوتی ہمارے پاس کدھرمیان میں barrier ہے اس کی dimension اسی طریقے سے inner shoulder carriage بھی ہمارے پاس کتنے اگزری لہنز وغیرہ اور shoulders وغیرہ اور ان کے ساتھ جو ایڈز کے اوپر جو بھی چیزیں آ رہی ہوتی سب کی dimensions ادھر بتائے گئی ہوتی ہے اور یہی dimensions ہم نے use کرنی ہوتی ہے cross sections کے اوپر اسی کساب سے ہمارا cross section ادھر draw ہوتا ہے right side اور left side کو پر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پر left side ہے جو چیز بھی ہماری جاری اس آئی اسی طریقے سے as it is یہ پوری ہمارے پاس ادھر بنتی ہے اس کے بعد یہ پورا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے ہمارے پاس ادھر design structure بتایا گیا ہوتا ہے اس والد concrete wearing course ہے اس والد base course ہے اسی طرح water bound اور سب base کے اس کی جو ہمارے پاس thickness ہوتی ہے وہ ساری ادھر بتائے گئی ہوتی ہے اور ادھر typical section کے ساپ سے اس کے اندھر اس کی slopes اور اس کی location ساری ادھر بتائے گئی ہوتی ہے تو یہ اور اس کے اوپر جو ہمارے پاس جو pavement slope جا رہی ہوتی ہے one point five percent وہ ادھر ہمار پاس ادھر pavement کے اوپر ادھر بتائی گئی ہوتی ہے تو یہ typical section ہمارے پاس سب سے main جو جز ہوتا ہے وہ typical section ہوتا ہے تو اس کو آپ نے cross section بنانے سے پہلے اپنے project کے اوپر جدھر جدھر جو جو سے location کو پر آپ کا جو جو سے cross section آئی رہا ہے آپ نے اس کے اوپر سے یہ ساری جو dimensions ہیں یہ ساری آپ نے پڑھ لینی ہے احتیاط کے ساتھ آپ اس کو study کر لیں اور اس کے بعد ہم نے اس کے cross sections کو اوپر بنائی جاتا ہے تو اسی طریقے سے یہ سارے مختلف cross sections ہوتے ہیں سارے وہ پہلا تھا یہ ماپس اے طریقہ cross section ہے اس کے اندر بھی ماپس same to same اوپر جو asphalt جا رہی ہے جو barrier ہے ادھر میڈینز بھی ہوتا ہے بعض اوقات میڈینز وغیرہ کی ساری details وغیرہ ادھر دی گئی ہوتی ہیں اسی طرح یہ شولڈر ہے ادھر ماپس پیٹس شولڈر ہے ادھر اردن شولڈر بھی ہوتے ہیں اور ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ slope ہے یہ two in one کی slope ہم آپس جا رہی ہے ہرزنٹل جو embankment کی slope ہوتی ہے یہ two in one کی slope یہ کلائی جاتی ہے تو یہ اپنے slopes وغیرہ یہ اوپر آپ نے pavement کی slope اور embankment کی جو slope ہے وہ آپ نے ادھر سے دیکھنی ہے اور اس کے ساتھ سے ہم نے ان کے cross sections کو ادھر ڈراغ کرنا ہے اور یہ design pavement structure وغیرہ سارے ہو اسی طریقے سے یہ مختلف cross sections ہوتے ہیں سارے یہ آپ کے پاس مختلف projects اوپر آتے ہیں جس آپ یہ دیکھ رہے ہیں retailing walls والے sections ہیں تو آپ جو بھی section بنائیں گے یہ retailing walls والے جو section ہوں گے اس کے اندر آپ نے retailing walls کا section لازمی لگانا ہے اس کے ساتھ سے ہماری cutting اور ہماری ادھر درمیان میں اس کی fill ہوتی ہے تو یہ آپ مہار پاس جو fill retailing wall والے جو section ہوتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس جو بھی retailing walls والے وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہم نے ساری اس کے اندر لگانا ہی ہوتی ہے اسی طرح typical sections کے ساتھ سے اس کچھ جو retailing walls ہوتی ہے ان کی shop ڈرائنگ بن جاتی ہے تو یہ top bottom levels وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ bottom level ہم نے اس کے لینے ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی shop ڈرائنگ کے اندر اس کی slopes وغیرہ mention ہوتی ہیں تو وہ ساری ہم نے اس کے اندر لگانا ہی ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف sections ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر تو یہ سارے sections آپ نے جو جو سے بھی آپ کی ranks آپ کے پاس sections ہیں جی طرح آپ کے پاس section آپ کے پاس section آپ کے حساب سے یہ sections کو study کل لینا ہے اور اس کے حساب سے آگے ہم نے اس کے cross sections کو بنانا ہے تو یہ ہماری basically چیزیں تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کے بعد جو سب سے main چیز آئے گی ہماری plan and profile plan profile کے اوپر ہم نے nsl کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ nsl field کو پر سے پڑھے جاتے ہیں جو کے موقع اوپر nsl موجود ہوتے ہیں اور اس کے پاس یہ جو design level ہمارے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں پی جیل اور پی آر جو ہے proposed grade line کے جو ہے وہ ہمیں اس جگہ کے level بتا رہا ہے یہ جو level ہوئے گی ہمیں پی آر پلان پروفائل کی ڈرائنگز کے اندر اس کے elevations موجود ہوتے ہیں وہ elevations ہم نے لینے ہوتے ہیں اور section کی جو rd جو nsl side کو پڑھے جاتے ہیں اس کے ساپ سے اس کو draw کیا جاتا ہے اس کو study کرنے کے بعد آگے ہم چلتے ہیں plan and profile sheets کے اوپر typical sections کے بعد آگے ہمارے پاس اس طرح plan اور نیچے profiles والی ڈرائنگز موجود ہوتی یہ اوپر plan ہوتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس alignment ہوتی ہے اس کے curves کا data وغیرہ coordinates وغیرہ دی گئے ہوتے ہیں جس کے مدد سے ہم اس کے center line کو side کو پر mark کرتے ہیں اور نیچے ہمارے پاس اس کی profile ہوتے ہیں یہ آپ یہ dotted line دیکھ رہے ہیں جو بھی dotted line design کے اندر ہوتی ہے وہ ہماری nsl کے قلاتی ہے یہ ہمارے پاس design کے nsl ہوتے ہیں یہ اس کے ساپ سے نیچے اس کے elevations لکھے ہوئے ہیں اور اوپر یہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ vertical curves ہیں ہمارے پاس پی وی سی اور پی وی ٹی جدھر سے ہماری curve start ہو رہی ہے جدھر end ہو رہی ہے اور درمیان میں curve کا data کہ یہ ہمارے پاس یہ دونوں grade جدھر آپ اس میں match کریں گے تو وہ ہمارے پاس vertical curve کے ذریعے match کرتے ہیں یہ profile ہوتی ہے اس کے نیچے آپ آتے ہیں تو یہ نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے یہ elevations لکھے ہوئے ہیں نیچے اس کے ڈیز ہیں اور اوپر elevations اور اس کے distance وغیرہ سارے mark آئیں گے تو یہ ہمارے پاس جو elevations اور distance ہوتے ہیں وہ ہم نے ادھر سے لینے ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس constant distance کو پر plan profile کو پر ہوتے ہیں 50-50 میٹر کو پر بھی ہوتے ہیں 25 میٹر کو پر بھی کسی جگہ پر ہوتے ہیں اور ہنڈر ہنڈر میٹر کو پر بھی ہوتے ہیں اس سے نیچے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس اس کی سلوپ ہے سپر elevation کی سلوپ ہے تو اسے آپ sections کو پر آتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکیں گے کہ ادھر ہمارے پاس super elevation data بتایا جا رہا ہے کہ یہ سپر elevation ہے left side right side اور جو سپر elevation سے سلوپ جا رہی ہوگی وہ ادھر لکھے گئی ہوگی اور جو بھی ہم نے cross sections بنانے ہیں ادھر سے ہم نے اس کا elevation لینا ہے اور ادھر سے ہم نے اس کے سپر elevation کی سلوپ لینا ہے اگر normal camber ہے جو ہمارے پاس sections کو پر جو سلوپ دے گئی ہوتی ہے وہ ہماری general slope ہوتی ہے جدھر ہمارے پاس سپر elevation کا portion نہیں ہے تو ادھر ہمارے پاس وہ –1.5% یا –2% کی slope use ہوئے گی جدھر ہمارے پاس سپر elevation ہوئے گا ادھر right اور left side کے اوپر نیچے اس طرح بتایا گیا ہوگا level ہم نے یہ والے لینے ہوتے ہیں design profile کے اور سپر elevation کا data ہم نے نیچے سے ادھر سے لینا ہوتا ہے تو یہ میرے چینل کے اندر آپ کو یہ ساری calculations, super elevations کی بھی vertical curves کی بھی excel کے اندر اور manual ساری ویڈیوز موجود ہیں اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھ لیجئے excel کی sheet کے اندر یہ vertical profiles کی سارے elevations automatically location کا data سارا موجود ہے آپ ادھر سے اس فائل کو اس کے description کے اندر جا کے فائل کا link کلک کر کے اور اس کو download کر کے اور یہ اپنا data کے ساپ سے جس نے اتنے مرضی distance کو اوپر آپ اپنے elevations بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس یہ جو basically cross section بنانے کے لیے جو ہمارے پاس ہی وہ ہمارے پاس یہ آخر requirement ہوتی ہے پلان پروفائل کی پلان پروفائل کی اوپر super elevation اس کے جو design elevations جو ہمیں requirement ہوتی ہے وہ ہم نے ادھر سے لینے ہوتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے یہ چیزیں آپ نے note کل لینے ہیں بہت ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں اگر میں detail کے ساتھ جاتا ہوں ابھی بھی میں کافی detail کے ساتھ میں آپ کو ان چیزوں میں متعلق ہوتا رہا ہوں کہ یہ basically صرف ہمارا introduction ہے کہ ہم نے cross sections کو کیسے بنانے ہوتے ہیں تو cross sections کو بنانے کے لیے جو بنیادی اور جو اہم چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ میں نے آپ کو ادھر پوری detail کے ساتھ اس چارٹ سے لے کے ادھر تک بتائی یہ یہ چیزیں آپ نے zen نشین کر لینے ہیں اور اس کے اوپر آگے ہم نے cross sections کو بنانا ہے تو ہم آگے چلتے ہیں آپ کا ٹائم نیز آئے کرتے ہیں ادھر اور اپنے excel کو اوپر چلیں گے اور اپنی field book کے ساتھ سے اس کا data اس کے اندر input کریں گے اور آگے cross sections کو شروع کریں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس field book یہ ہمارے پاس NSL کی book ہوتی ہے level book اس کو کلائے جاتا ہے اس کے اندر واپس سارے NSL جتنی بھی ہوتے ہیں سائیڈ کوپر سے سرویر اس کو نوٹ کر کے لے کر آتے ہیں وہ جو بھی NSL ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر لکھے گئے ہوتے ہیں یہ پورا فارمیٹ ہوتا ہے سارا یہ ٹوٹسیشن اور level دونوں کے ساتھ پڑے جاتے ہیں اس کے مختلف فارمیٹس ہوتے ہیں اگر ٹوٹسیشن کے ساتھ پڑے جاتے ہیں تو اس کے ریڈنگ کے ساتھ پلس مینس کو کائن ہوتا ہے وہ level کے ساتھ پڑے جاتے ہیں تو وہ ریڈنگز ہوتی ہیں اور ساتھ اس کے distance ہوتا ہے یہ distance اور ساتھ اس کے جو ریڈیوز level ہمارے پاس ہیں وہ level ہم نے وہ لکھنے ہوتا ہے یہ پوری فیل بوک ہوتی ہے اور یہ بہت بڑی بڑی ہوتی ہے کیونکہ project کے ساتھ سے جترہ ہمارے پاس project ہوتا ہے اس کے ساتھ سے ہی سارا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہمارے پاس reduce level اور distance ہیں وہ ہم نے اپنے Excel کے اندر ادھر نوٹ کرنا ہوں. اور اس سے نلوڈ کرنے کے بعد اس کے پر پراسکشن کو ٹرک اندر آپ آجے ہیں. ایکسل کے اندر آنے کے بعد آپ نے سب سے اوپر اس کا ڈسٹنس کا کا کالم بنانا ہے. اور سیکنڈ مبھر کے اوپر آنے کے پاہے آمے آپ نے اس کا ایلیویشن. Gelیس کو کالم آپ نے ادھر بنا دینا اور اس کے بعد اسی طریقے سے میں اس کو ادھر امپورٹ کرتا ہوں اس لیوی بک کو اور آپ کو یہ سانی سے سمجھ آ جا گے اس کے اندر آپ نے ادھر سے کمپیٹر کے اندر آنے کے بعد براؤز کر لینا ہے اور ادھر میں پاس یہ سیکشن کے اندر یہ پڑے میں فارمنٹ تو آپ نے ادھر سے اس کو کلک کر کے اور ادھر ایکسل کے اندر امپورٹ سامنے کر دینا ہے لکھ رکھ دینا ہے یا اگر آپ بیسے اگر بک کے اوپر لکھیں گے تو آپ کی لیپٹاپ یا کمپیٹر کے سامنے آپ کے یہ بک آپ کے پاس پڑی ہوگی اور آپ نے ادھر سے دیٹا انٹر کرنا ہے دیٹا آپ نے اسی طرح کرنا ہے ڈسٹنس سب سے پہلے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ایلیویشن دینے اور اس کے بعد اس کا ڈسکرپشن وغیرہ آپ نے اس کے ساتھ ادھر لکھ دینی ہے تھرڈ کالم کے اندر آپ نے ڈسکرپشن والا کالم ایڈ کر دینے ساتھ یہ تین قسم کی چیزیں آپ نے اس کے اندر دینی ہے اس کی ڈیٹیل دینی ہے اسی طریقے سے آپ اسٹارڈ کے اندر آنے کے بعد آپ ادھر سیریل نمبر بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس کا ٹیبل بن جائے گا سب سے اوپر آپ نے دیکھ سے سیل کو ادھر سے مرج کر دینا ہے مرج کرنے کے بعد آڈی لکھ دینی ہے یا مرپس آڈی لکھی ہے زیرو پلس زیرو تو آپ نے دوس سے زیرو پلس زیرو زیرو آپنے دوسرے انٹر کر کے اس آڈی کو ادھر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے در ڈسٹنس لکھنا ہے ڈسٹنس لکھنے کا بھی وہی طریقہ کا رہا ہے آپ لیفٹ سیڈ سے زیرو پہ آئیں گے اور ادھر سے گھومتے ہوئے رائٹ سیڈ کے اینڈ پر چلے جائیں گے یا رائٹ سیڈ سے آپ واپس آئیں گے اور زیرو سے ہوتے ہوئے اسی طریقے سے مینس کرتے ہوئے کر چلے جائیں گے تو ہم وہی طریقہ استعمال کرتے ہیں جو ہم نے آٹو گائٹ کے اندر کیا ہے ڈسنس ڑ رいhesion ہم نے ادھر اس کا نوڈٹ کر دینا ہے ڈسنس کے ساتھ شمیس meineس ڈسی ونٹ وراسکس ٹو اس کاbanی ہوئی نوٹ و سکسٹ رڈیویشن ósان 4.732 اسی طرح نیچٹ کر دینا ہے ۔ منس 62.176 اور 211.381 نیکسٹ آ جانا ہے منس 35.266 اور نیکسٹ آ جانا ہے 210.61619 آپ نے اس کا elevation اسی طریقے سے منس 15.599 اور اس کا elevation 206.278 اس کے بعد آپ نے سیدھا اوپر سینٹر لینڈ کے اوپر آ جانا ہے اور ادھر کوئی سپیس نہیں دینی کسی قسم کی سب سے پہلے آپ نے در سینٹر لینڈ کا ڈسنس مارک کرنا ہے 0 اور اس کا elevation 209.499 اسی طرح آپ نے اس کو continue کر دینا ہے 6.147 214.340 23.22 اس کا ڈسٹنس اور اسی طریقے سے 207.759 اسی طریقے سے نیکسٹ آ گیا آ جانا ہے آپ نے 30.782 اور اس کا elevation 210.806 اسی طریقے سے نیچے آ جانا 47.277 اور اس کا elevation 211.489 اسی طریقے سے نیکسٹ الیویشن 58.369 اور اس کا elevation 212.941 اسی طریقے سے آپ نے یہ سارے ترتیب کے ساتھ یہ elevation سارے آپ نے انٹر کرنے ہے elevation اور سب سے پہلے آپ نے انٹر کر دینا ہے ظاہری بات ہے تھوڑا مہنے طرف کام ہے لیکن جب آپ کا ہاتھ بیٹھ جاتا ہے تو یہ اس میں آپ کو کوئی ٹیم نہیں لگتا اور بہت جلدی آپ اس کو ڈیٹے کو ادھر انٹر کر دیتے ہیں ایکسل کے اندر اور ادھر سے اس کی مدد سے اپنے آپ بنا دیتے ہیں تو یہ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا میں نے left side سے اسی طرح چل کے اور ادھر zero تک آیا ہوں اور zero سے پھر یہ next time تک ادھر چلا گیا ہوں اور پورا اس کے description اس کے elevation اور distance میں ادھر نوڈ کر دیئے next column آپ کے پاس description ہے آپ نے ادھر description کی مدد سے ہے جو بھی آپ کی description ادھر لکھی ہوئی ہے وہ آپ ادھر لکھ دیں left side ہے تو آپ نے left side ls اس کی command لینے کے بعد اس کو کانر سے پکڑ کے اور نیچے تک لے آنا ہے ادھر آپ کے پاس center line ہے zero zero آپ نے ادھر cl یا center line آپ نے لکھ دینی ہے یہ اس کا elevation اور distance سے نیچے آپ نے اسی طریقے سے right side آپ نے لکھ دینا ہے اور اس کے ساتھ جو description وغیرہ ادھر دی گئی ہے روڈ ہے جو دی گئی ہے وہ اس کو آپ الادہ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر اس کو الادہ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا record maintain ہو جائے تو اب یہ اس طرح اسی excel کے اندر بلکل start سے کر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ نے excel کے اندر اس طرح کام کرنا ہے data program میں اور autocad کے اندر آپ نے plage کرنا ہے تو direct کیسے کرنے تو یہ اس طرح اسی طرح آپ اس کی serial number ادھر آپ enter کر دے one two three کے ساتھ سے آپ one two لکھ کے اور اس اس کو دونوں کو select کر کے enter کا سکتے ہیں اور اس کا distance کو column پورا بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو پورے cells columns کو اور cell کو select کر دیں اس کو پر آنے کے بعد right click کر کے format cell کے اندر چلے جائیں اب format cell کے اندر جائیں گے تو یہ آپ کے سامنے numbers alignment font اور borders کی command آئے گی border کی command کے اوپر سے ادھر سے آپ نے مختلف اس کے border وغیرہ select کر لینے جو انسا آپ کو suit کرتا ہے ادھر سے اسی طرح اس کے colors وغیرہ بھی آپ choose کر سکتے ہیں کرنے کے بعد آپ نے border کو پہلے outer border لگا دیں double line کا اس کے بعد single line کو آپ ادھر select کرنے کے بعد inside کو آپ click کر دیں اس کے بعد آپ okay کریں یہ دیکھیں گے آپ کے سامنے اس کے سارے borders وغیرہ ادھر بن گئے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو ادھر سے columns کو adjust کرتے ہوئے right click کر دیں اور column کی وغیرہ جتنی بڑھانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے بڑھا کے دیں اور اوپر سے اس کو center وغیرہ کر دیں اور ان کے text وغیرہ جتنے آپ بڑھانا چاہتے ہیں وہ آپ بڑھا دیں ادھر سے ذریعے اور ان کے colors وغیرہ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے ان کے colors وغیرہ کو بھی change کر سکتے ہیں تو اس طرح یہ آپ excel کے اندر اس کی formatting table اس کے بعد آپ نے ایک column اور اوپر add کرنا ہے اور اوپر اس کی heading دے دیں plot to auto auto cad plot to auto cad آپ ادھر اوپر سکی heading دے دیں اور نیچے ادھر سب سے اوپر آپ نے اس کی description دے دینی ہے پی لائن لکھ دینا ہے آپ نے اس کے اوپر آپ ادھر جو بھی command دیں گے وہ چلے گی پی لائن یا line ہم نے پی لائن use کرنا ہے تو آپ نے ادھر اوپر پی لائن کی command دے دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادھر distance elevation کو joint کرنا ہے جسرا ہم نے auto cad کے اوپر plotting کے وقت بنائی تھی سپو پی ل ہم نے لکھ کے ادھر انٹر کیا تھا اور zero comma suppose two one zero point five zero zero ہم نے اس کا elevation tap کیا تھا تو وہ انٹر کر دیا تھا تو یہ point یہ line ہمارا پاس ادھر لگ گئی تھی اسی format کو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے zero comma two one zero point fifty اسی format کے اندر آپ نے excel کے اندر ادھر آپ نے اس کو input کرنا ہے ادھر اس کو بنانا ہے اس کے دو طریقے کار ہیں سب سے پہلا طریقہ کار بہت آسان ہے آپ نے ادھر سے is equal to کی command لینی ہے کی بورڈ کے اوپر سے type کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے distance والے column کو جو پہلا distance ہے اس کو آپ نے ادھر select کر دینا ہے آپ select کریں گے اس کے بعد آپ نے کی بورڈ کی مدد سے shift اور end کو آپ نے لگانا ہے اوپر end یا آپ کے seven والے button کے اوپر ہوئے گا اس کے بعد آپ نے double comma لگانا ہے اوپر والا single comma لگانا ہے پھر double comma لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ end ادھر لگا دینا ہے آپ نے یہ format بیچ میں لگا دینا ہے اس کے اس کے ساتھ end double comma single comma پھر اوپر double comma end کو لگانے کے بعد آپ نے ادھر سے elevation والے column کو اس کے سامنے جو distance کے آ رہا ہے اس کو ادھر سے آپ نے select کر دینا ہے select کر کے آپ ادھر سے enter کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے قومے کی شکل کے اندر آ گیا ہے اوپر اور یہ پورا کا پورا اسی format میں آیا آپ نے ادھر سے اس کو corner سے پکڑنا ہے اور نیچے تاکہ اس کو paste کر دینا ہے یہ آپ کا copy کا کام کرے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا پورا کا پورا اسی طریقے سے پانی گیا ہے اسی طریقے سے اس میں second format جو ہے وہ بھی میں ادھر آپ کو draw کر کے بتاتا ہوں آپ نے is equal to سب سے پہلے لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے ادھر corner میں excel والے column کے اندر یہ formula والے والے column کے اندر آپ نے ادھر سے more functions کے اندر آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو all کو select کر دینا ہے. all کو select کرنے کے بعد آپ نے c کو پرس کرنا ہے اور c کو پرس کرتے جائیں اور ادھر نیچے آپ کو continuity rate کا formula نظر آئے گا یہ formula continuity rate کا یہ آپ نے ادھر سے اس کو select کرنے کے بعد okay کر دینا ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کا table open ہو جائے گا اس کے اندر آپ نے same to same اسی طرح سب سے open distance والے column کو آپ نے select کرنا ہے اس کے بعد comma لگانا ہے keyboard کی مدد سے اس کے بعد نیچے والے column کو آپ نے ادھر سے click کرنے کے بعد elevation کو ادھر سے آپ نے select کر دینا ہے آپ نے سب سے پہلے اوپر distance لگانا ہے پھر اس کے بعد comma لگانا ہے اور پھر اس کے بعد elevation والے column کو select کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے نیچے آپ کے سامنے یہ same to same اسی format کے اندر آ رہا ہے جو format ہم نے پہلے end اور comma double comma کی مدد سے لگایا تھا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو okay کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا اسی طرح بن گیا ہے اوپر آپ double click کر کے اس کو open کر سکتے ہیں same to same آپ نے اس کو copy کر کے end تک paste کر دینا ہے اس کو پر اسی دونوں طریقوں کے ساتھ آپ کام کر سکتے ہیں double comma اور continitate کے ذریعے آپ جون سے بھی آپ کو اسی لگتا ہے دونوں کا same to same function ہے تو اس طریقے سے بھی آپ نے ان دونوں میں سے جون سے بھی formula use کرنا ہے کر سکتے ہیں اور اس کو لگا سکتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ ان formula کو ادھر سے آپ copy کر سکتے ہیں ادھر سے آپ نے پی لینج اوپر لکھی تھی آپ نے پی لینج سے لے کے اور station کے end تک جو آپ کے formula آئے ہیں number 12 میرے پاس سیدھی یہ number تک اس کو ادھر سے آپ نے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے اپنا AutoCAD کوئی بھی version جو بھی آپ کو پاس install ہے اس کو اپنے ادھر سے open کر لینا ہے AutoCAD کو آپ open کریں گے یہ آپ کے سامنے AutoCAD کے پوری window کھول جائے گی کام کو start کرنے سے پہلے کوئی بھی آپ جب کام start کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے layers بنانی ہے یہ layers والا کالا میں آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہے ادھر ہم آپ کوئی layer نہیں بنی ہوئی آپ نے سب سے پہلے ادھر یہ layer کو layers کی property کے اندر جا کے اور ادھر سے اس کی layers وغیرہ بنا دینی ہے جو nsl کے لین لگانا چاہتے ہیں آپ اس کا description ساتھ لکھ دیں nsl جو کوئی بھی آپ دینا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس کی colors وغیرہ choose کر لیں کوئی بھی color جو آپ دینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد اس کی line type nsl کے جو line ہوتی ہے وہ ہماری dotted کے اندر آتی ہے یہ مپس dotted کی جو line ہوئی گی آپ نے load کے اندر آنا ہے اور ادھر سے آپ کو کلک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے کوئی بھی dotted line select کر لینے جو ان سے بھی آپ کو ادھر use کرنا چاہتے ہیں تو ادھر سے میں AutoCAD ACI SO02 کو میں use کروں گا اوکے کار دیا تو یہ load ہو جائے گی ادھر سے میں اس کو select کر کے اوکے کار دینا ہے یہ ہماری line ادھر select ہو جائے گی اور اسی طریقے سے یہ line کی width جو آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں کم کرنا چاہتے ہیں جتنی بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو در سے رکھ سکتے ہیں تو آپ نے یہ layer سب سے پہلے بنا دینی ہے ساری اس کے بعد آگے آپ نے کام کرنا ہے کیونکہ یہ میں ویڈیو آگے بنا رہا ہوں تو یہ میں اسی لیے یہ سب سے پہلے start کے اندر جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ نے ادھر سے اسی طرح subgrade کی جو layer بنانی ہے آپ اس کا نام لکھ دیں subgrade کا اس کے بعد آگے اس کا جو بھی colors وغیرہ آپ ادھر رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کا color ادھر سے دے سکتے ہیں اور اس کی line وغیرہ کو change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے ادھر frl جو بھی lines وغیرہ آ رہی ہے وہ آپ نے ادھر سے اس کو بنا دینا ہے اس کے ساتھ سے تو آپ نے یہ سب سے پہلے layers بنا دینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر سے جو اس سے بھی layers پر کام کر رہے ہیں وہ آپ نے ادھر سے select کرنی ہے اور select کرنے کے بعد ادھر سے اپنے layer select کر دینی ہے یہ میں ادھر سے click کر دیتا ہوں یہ میں بس یہ اندھر کی line ادھر سے select ہو جائے گی اور ادھر ہم نے اپنی line کو paste کرنے کے بعد command bar میں آ جائے اور ادھر آنے کے بعد آ رائٹ کلک کر کے اس کو آپ paste کر دیں آپ paste کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ line آپ کی continuous اور same to same اسی direction کے اندر ادھر ہمار پاس draw اسی طریقے سے یہ ایک format میں ادھر سے delete کر دیتا ہوں یہ کامو والا format ہے ادھر اور ادھر سے آپ اس کو right click کر دیں اور اس کا ادھر سے table بنا دیں border بنا دیں same to same جس طرح بنانا چاہتے ہیں یہ آپ بنا دیں تو یہ آپ کا ایک class section کا complete جو format ہوئے گا AutoCAD کا اندھر plotting کا وہ ادھر سے complete ہو جائے گا آپ اس کو سب کو ادھر سے select کر دیں اس column کو اور select کرنے کے بعد آپ ادھر سے copy کر لیں اور ایک line چھوڑ کے نیچے اور ادھر اس کو paste کر دیں آپ paste کریں گے سب سے اوپر آپ اس کو same to same اسی طریقے سے ڈی اس کی change کر دیں اور ادھر سے آپ نے ابھی اس کے اندھر just distance اور elevation کی values کو change کرنا ہے description وغیرہ یہ formula آپ کا لگایا تو لگا رہا گا یہ ہمار پاس class section تھا zero zero کا اسی طریقے سے میں دوسرا class section اس کے اندھر enter کرتا ہوں اور آپ کو وہ بنا کے بتاتا ہوں format اس کا same to same یعنی کہ zero plus twenty والا class section میرے پاس پڑھا ہوا ہے اس کو میں سامنے داخل دیتا ہوں ادھر اور وہ اسی format کے ساتھ آپ نے اس کو ادھر draw کرنا ہے اس کے system کو آپ نے اس کا ختم کر دینا ہے description وغیرہ آپ ختم کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ پاس ادھر p line وغیرہ formula comma آ رہا ہے اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے ادھر سے distance سب سے پہلے اسی طریقے کے ساتھ انٹر کرنا ہے جس طرح آپ نے سب سے پہلے اوپر انٹر کیا تھا منس والی سائر سے start ہون ہے لیفٹ سائیڈ کے ادھر منس 76.509 اس کا distance اور elevation 236.398 سب سے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے ادھر اس کے بعد second number کے اوپر منس 67.593 اور 237.493 آپ نے elevation اس کا لکھ دے اور اسی طریقے سے یہ میں تھوڑی سے سپیڈ سے تیز کر رہا ہوں تاکہ ٹائم کی تھوڑی سی بچک ہو جائے آپ اس کو رام سے دیکھ سکتے ہیں سارا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے same to same جس طرح ہم نے اوپر اس کے distance ready vision کے format کو fill up کیا تھا اور اسی طرح کرنا ہے اس کے بعد آپ نے left side کے fill کرنے کے بعد آپ نے اوپر آ جانا ہے zero zero کو اوپر اس کا zero کا distance لگانا ہے اور اس کا elevation 237.279 اور اسی طریقے سے آپ نے نیچے آتے جانا ہے تو یہ same to same format وہی ہے جو ہم نے اوپر بنایا تھا تو یہ آپ نے اسی طریقے سے سارے کے سارے elevations جتنے بھی آپ کے پاس ہیں آپ excel کے اندر اس کو manual اسی طریقے سے لکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں یہ طریقہ کار آپ کو سمجھ آگیا ہوگا تو یہ آپ data enter کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ادھر اسی ساب میں آپ نے جو لگا دی ہیں تو ادھر جو آپ کو formula لگا ہوا تھا وہ سیم کا سیم اسی طریقے سے وہ لگ گیا ہے اور اس کے اندر آپ کو دوبارہ بنانے اس کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح اس کے اندر آپ description کے اندر اپنا جو بھی آپ کا description tag ہے اس کو آپ ادھر لکھ سکتے ہیں left side right side یا جو بھی description وغیرہ آپ کا ہے آپ نے ادھر اس کو ادھر center line سے پہلے تک لے آنا ہے اور اس کے بعد ادھر آپ نے cl لکھ دینا ہے اور نیچے right side لکھ دیں اور اس کو end تک آپ paste کر دیں اور نیچے آپ کے پاس جو line x چاہی ہیں آپ اس کو ادھر سے ختم کر دیں یا row کو delete کر دیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ second cross section کو بھی ادھر add کر سکتے ہیں اور اس کو آپ copy کریں اور copy کرنے کے بعد نیچے paste کر دیں اور ہمارا پاس تیسرا cross section جو ہے وہ اس کا جو بھی آپ کی پاس rd ہے zero forty thirty وہ آپ نے اسی طریقے سے کرتے ہوئے اور ادھر آپ نے اس کو drag کرنا ہے سارے section کو تو ادھر سے آپ اسی طریقے سے آپ اپنے سامنے رکھ کے اس کو cross section کو ادھر سے میں excel کے اندر اس کو import کر رہا ہوں آپ اس کو سامنے رکھ کے بھی tight کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو اسی طریقے سے ہو جائے تو اسی طریقے سے same to same zero plus zero forty اوپر ہم نے rd change کر دیئے اور ادھر اس کا distance or elevation آپ ادھر enter کر دیں تو یہ آپ کے سامنے میں ڈیٹا ادھر سے انٹر کرتا جا رہا ہوں جسٹ آپ کا mind کنیل کرنے کے لیے کہ آپ نے اس کو کیسے بنانے ہیں تو یہ تیسرے نمبر کو پر میں ایک cross section ہے سارا کے سارا ڈیٹا اس کا انٹر کر رہا ہوں میں ہم ہی کر رہا ہوں کہ یہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا بنانے کو تو میں ایک ہی ڈیٹا بنا کے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ سارا فارمنٹ بنائیں گے لیکن یہ تین طریقے کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین cross section میں نے ادھر ڈرا کر دیئے آپ نے بھی ایکسل کے اندر اسی طریقے سے سابر جتنی بھی آپ کے انسل ہیں سارے بنا دینا ہے سیب ٹو سیم یہی پروسیجر ہوئے گا آپ ادھر سے کاپی کرتے جائیں اور نیچے اس کو پیسٹ کرتے جائیں اور اس کی مدد سے آپ اپنا کام کریں گے اس میں آپ کو تھوڑ سے ٹائم لگ سکتا ہے لیکن شروع میں آپ کو پرابلم آئے گی بنانے کے بعد اس کے اوپر ہاتھ بیٹھ جاتا ہے اور بہت ہی جلدی یہ کام ایکسل کے ذریعے ہو سکتا ہے یہ تین قسم کے cross section ہم نے ادھر لکھ لی ہیں آپ ادھر سے آپ پی لائن کو ادھر سے آپ کاپی کریں اور کاپی کرنے کے بعد ایکسل کا اندر چلے جائیں یہ پہلا cross section وہاں پر رہا تھا ادھر اس میں اس کی لائن کو چینڈ کر دیتا ہوں اور کمانڈ بار میں آنے کے بعد جسٹ آپ نے ادھر سے پیسٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ پہلا نسل zero zero کا zero پلس ٹوئنٹی کا ہمار پاس ادھر اوپر ڈراؤ ہو گیا اور اسی طریقے سے آپ کو ہمار پاس جو تھرڑ cross section ہے zero پلس ٹوٹی ہنڈر آڈی کا آپ نے اس کو کاپی کرنا ہے اور ادھر سے آنے کے بعد آپ نے اس کو ڈیریکٹ کمانڈ بار میں کلر وغیرہ چینڈ کرنے کے بعد آپ نے پیسٹ کر دے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اسی طریقے سے ادھر سے کاپی کرنا ہے ادھر پیسٹ کرتا جانا تو یہ ہماری لین ادھر ڈراؤ ہوتی جائے گی آگے cross section کو شروع کرتے ہیں کہ اس کا پورا process آپ ایکسل کے file open کر لیں یا نسل کو manuelی ڈراؤ کر دیں ادھر سے کاپی کر کے zero پلس ڈراؤ آلا cross section ہے اور autocad کے اندر آ جائیں ادھر سے آ کے اس کی setting کر دیں جو ان سا color کا آپ نے ادھر سے نسل رکھنا ہے اور اس کی تتنی آپ نے ورث رکھے اور ادھر سے آپ نے جو بھی لین اس کے select کرنی ہے dotted line وہ آپ ادھر سے select کر دیں اور select کرنے کے بعد command bar میں آ جائیں اور ادھر سے آ کے right click کر کے اس کو ادھر paste کر دیں پیسٹ کریں گے یہ دیکھیں گے یہ cross section آپ کے سامنے ان اصل اس کے draw ہو گئے اور یہ point اس حساب میں جو آپ نے setting کی تھی اسی کی طرح اگر آپ line width ادھر سے چیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے سے یہ line width on اور یہ آف ہو سکتی ہے آن آپ رہیں گے تو یہ لہر تکتن سے اگر آپ کو ادھر نظر آئے گی آپ اس حساب میں در سے اس کی thickness کو adjust کر سکتے ہیں اسی طرح اب ہم نے اس کی center line draw کرنی ہے اس cross section کے ہم نے اس کی center line کیسے draw کرنی ہے آپ اوپر color میں آ جائیں اور در سے color choose color line جو ان سب یہ آپ رکھنا چاہتے ہیں اور line کو continuous line کو select کر دیں اور command bar میں آ جائیں اور ادھر pl کی command لکھیں انٹر کر دیں پولی line اور آگے zero comma zero لکھنے کے بعد آپ نے انٹر کر دینا ہے آپ انٹر کریں گے یہ دیکھیں گے یہ آپ کا zero سے لے کے جو سی اس سے لے کے یہ اوپر تک کی آپ کی لین جا رہی ہے zero comma zero کے حساب سے اور آپ نے اس کو ارثوں کو اگر یہ ارثوں آپ کا آف ہے f8 press کر کے آپ نے اس کو آن کر دینا اور line کو state کر دینا ہے آپ ادھر line لگا دیں اور لگانے کے بعد نیچے ایک line لگا دیں اور trim کر دیں اس کو double enter کر کے اور نیچے والی line کو آپ ادھر سے trim کر دیں دی آپ دیکھیں گے یہ آپ کا سامنے اس لیے کی center line ہمارے پاس آگے یہ section کی ابھی میں ادھر id کی command لیتا ہوں اس کا center line check کرنے کے لیے تو id لکھنے کے بعد انٹر کر رہے ہیں اور center point کو آپ کلک کریں گے اب ادھر سے center line کو آپ کلک کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے نیچے آپ کا سامنے x اور y آپ کا آگے آئے گا بالکل center line کے اوپر x آپ کا distance سے اور y آپ کا elevation 209.499 تو یہ ہماری center line ہماری بالکل exact لگی ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کے cross section کی center line لگا دینی ہے اور اوپر سے extra line کو آپ نے ادھر trim کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سب سے اوپر آپ نے typical اس کا ڈراغ کرنا ہے اپنی profile level کے حساب سے تو آپ میں ادھر آپ کا typical section ادھر insert کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس typical section پڑا ہوا ہے ادھر سے آنے کے بعد میں اس کو ادھر سے اس کا scale وغیرہ set کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پاس typical section تھا فل والا فل والا section والا تو اس کے اوپر آپ دے سکتے ہیں 15.750 right اور left کی ورث ہے اور پورا یہ section ہو جائے رہا ہے تو اس میں سب سے پہلے section کو بنانے کے لیے ہمارے پاس profile کا ہونا ضروری ہے profile کے لیے یہ سب سے پہلے آپ کو ہم میں نے profile دکھائی تھی یہ اس کے ساتھ سے میں ڈراغ کروں گا اس کے نیچے یہ آپ کے پاس یہ zero zero elevation ہے اور اس کا ہے فل ہمارے پاس two twenty point zero zero آ رہا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے ادھر autocad کے اندر آنا ہے اور سب سے اوپر آپ نے ادھر سے پہلے اس کا سب سے پہلے آپ نے اس کی لیئر draw کرنی ہے لے آپ لیئر بنا دیں اس کے اوپر اور نیو کو آپ کلک کر دیں اور ادھر آپ فل یا پی جی ایل جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ کا جو design کا پرنام ہے ادھر سے آپ اس کا آنے کے بعد آپ اس کا جسے color وغیرہ select کر دیں اور لیئر بنا دیں اس کی اس کے بعد آپ نے ادھر سے اس کو لیئر کو select کر دینا ہے firl ابھی ہم جو کام کریں گے اس لیئر کے اندر کریں گے تو آپ نے ادھر سے پی ایل کی command لینی ہے اور ادھر آپ نے distance لگانا ہے zero کومہ ہمارا پاس elevation آیا تھا two twenty point zero zero تو یہ elevation آپ کو ادھر profile کے اندر نظر آ رہا ہوگا سائٹ کے اوپر تو آپ نے ادھر سے اس کو انٹرک کرنا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی line اسی طریقے سے لگ رہی ہے تو آپ نے اس لین کو مختلف distance تک بڑھا کے اور ادھر آپ نے اس کو end کر کے escape کر دینا ہے تو یہ ابھی آپ کا elevation جو ہمارا draw ہوا ہے center line کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں zero اور کومہ two twenty point zero zero یہ ہماری profile تھی two twenty point zero zero ہمارا zero plus zero rd کے اوپر firl تھا اور اس کے اندر ہم نے سب سے اوپر ہم نے دیکھ لینا ہے کہ یہ ہمارا پاس left اور right side کے اندر ہمارا پاس road کی side slope کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے تو ادھر ہمارا پاس two percent اور minus two percent ہے یہ normal crown کے اندر ہے super elevation کے اندر نہیں ہے تو ہمارا پاس یہ section جس طرح یہ ہمارا پاس بنا ہوا ہے minus two percent اور ادھر آپ کو دوسری طرف بھی two percent نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارا normal crown کے اندر section ہے اور یہ ابھی ہم نے اس کو ادھر اسی طریقے سے draw کرنا ہے تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے end کے اوپر جو آپ کے پاس distance سے وہ fifteen point seven five zero left اور right side دونوں سائیڈوں کے اوپر ہے تو یہ ہمارا پاس اب ادھر center line لگی ہوئی تھی تو آپ نے ادھر سے offset کی command لینی ہے اور fifteen point seven five zero لکھ کے آپ نے انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ center line کو آپ نے select کرنا ہے اور اس کی left side اور right side کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے دونوں سائیڈوں کو اوپر ابھی ہمارا پاس یہ center line کا پی جی آل آیا تھا آپ نے اس کو extend کی command لینی ہے وہ ادھر اپنے end point تک آپ نے اس کو ادھر سے extend کر دینا ہے ایسی طرح تی آئی آر کی command لے کے اور آپ نے extra line کو آپ نے جیسے trim کر دینا ہے تو ابھی ہمارا پاس یہ جو دونوں لینے لگی ہیں یہ ہمارا پاس out most point جو ہمارا پاس ہے اس fault edge کا carriageway کا shoulder سمیت اس کی لین لگی ہے دونوں سائیڈوں کو اوپر fifteen point seven five zero ابھی سب سے اوپر ابھی ہم نے دیکھ رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر two percent کی دو قسم کی سلوک involve ہو رہی ہیں two percent اور minus four percent آپ center line سے اگر آپ distance check کرتے ہیں اس کا تو یہ ہمارا پاس یہ ادھر end تک ہمارا پاس جو carriageway کا جو end ہے ہوتا تک ہمارا پاس slope minus two percent ہے اور shoulder کی slope minus four percent ہے تو fifteen point seven five میں سے ہم نے ادھر سے just three point three seven five ہم نے minus کرنا ہے یہ سمیت کیونکہ ہم نے جو لین لگائی ہے وہ بالکل edge تک لگائی ہے تو آپ ادھر سے اس کا calculator open کر لیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر fifteen point seven five اور اس میں سے آپ minus کر لیں three اور minus کر لیں point three seven five یہ ہے ہمارے shoulder کے دونوں کو edge آ جائیں گے تو آپ جو cut to کریں گے تو آپ کا center line سے جو ہمارے پاس یہ first slope کا جو distance آ رہا ہے two percent کے حساب سے وہ twelve point three seven five آ رہا ہے دونوں سائیڈوں کو اوپر same to same section ہے تو یہ اسی طریقے سے twelve point three seven five تو آپ نے ادھر سے center line کے اوپر سے دوبارہ offset کی command لینی ہے اور twelve point three seven five کا offset دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے تو یہ بھی آپ کے پاس ادھر جو درمیان والا section carriageway کوئے گا اس کے اندر آپ کی two percent کے سلوپ آئے گی اور جو آپ کے edge shoulders edge ہے right اور left side کے اوپر ادھر ہمارے پاس minus four percent کی سلوپ آئے گی اسی طرح ابھی ہم نے یہ ہمارے پاس جو distance ہے ہے twelve point three seven five اس کو multiplied by کر دینا ہے two percent کے ساتھ ہمارے پاس جو سلوپ جا رہی ہے ادھر تک یہ ہمارے پاس distance ہے تھا twelve point three seven five multiplied by two is equal to کر لیں گے اور اس کو آپ نے divided by hundred کر دینا ہے یہ percentage کے اندر ہے تو آپ کے پاس ابھی center line سے لے کے یہ center line سے لے کے یہ جو آپ کہا جایا وہ point two four seven five centimeters down ہے ادھر سے اس کے منس سلوپ کے ساپ سے تو ابھی ہم نے offset کی command کے اندر point two seven five لینا ہے ادھر اور اس کو ہم نے نیچے لگا دینا ہے آپ ادھر offset کی command لے لیں یہ آپ ادھر دے سکتے ہیں point two four seven five تو ادھر آپ نے offset اس کا لے لینا ہے point two four seven five یہ آپ نے ادھر لکھنے کے بعد آپ نے ادھر سے انٹر کر دینا ہے پرپاس offset آ رہا ہے point two seven four کا بھی ہم نے یہ center line کو select کرنے کے بعد down side کے اوپر ادھر اس کا offset لگا دینا ہے point two seven four کے اوپر تو اسی طریقے سے آپ نے trim کی command لینی ہے اور یہ outside والا جو آپ پرپورشن ہے یہ آپ نے ادھر سے trim کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کی right side کا edge کو آپ نے select کر دینا ہے تو اب یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ آپ کی ادھر slope کے اندر جا رہا ہے یہ آپ کا section سے center line سے آپ کے پاس land وہی ہے اور نیچے آپ کے پاس bottom کے اندر آ گئی ہے land تو اسی طریقے سے ابھی آپ نے اوپر والی lens کو ادھر سے آپ نے ختم کر دینا ہے erase کر دینا ہے یہ لکھے enter کر دیں تو یہ بھی آپ کے سامنے two percent کے حساب سے جو slope تھی وہ آپ کی لگ گئی ہے گی اسی طریقے سے end کے اوپر ہمارا پر distance ہے three points three seven five تو ابھی ہم نے اس کا بھی slope اسی طرح نکال لی ہیں four percent کے حساب سے تو ادھر میں section کے اوپر رکھتا ہوں تو ہمارے پاس ادھر four percent slope ہے اسی طرح باقی shoulder کے distance ہے ہمارے پاس three point three seven five جو ہم نے پہرے کلکریٹ کیا تھا three point three seven five multiplied by four یہ four percent کی slope جاری ہے is equal to کر لیں اور divided by one hundred آپ کر دیں ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا point one three five تو یہ ہمارے پاس three point three seven five کی اندر جو ہمارے پاس آئے گا four percent کے حساب سے وہ one point point one three five کا offset لگے گا تو آپ نے اسی طریقے سے لہر کی command لے لینے ہے اور ادھر آپ نے f8 press کر دینا ہے اس کو اور اس state کر دینا ہے اس کو دونوں طرف سے اسی طریقے سے تو یہ آپ کے سامنے land لگ جائے گی state اور اب یہ آپ کو آپ نے offset لینا ہے point one three five کا offset کی command لے لیں اور point one three five کا آپ نے ادھر سے offset لگا دینا ہے نیچے کی طرف دونوں سیڈوں کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ادھر یہ نیچے لگ گیا ہے تو آپ نے ادھر سے پولی لینر کی command دوبارہ لے لینا ہے اور ان points کو آپس میں آپ نے جائنٹ کر دینا ہے ملا دینا ہے دونوں points کو تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے دونوں قسم کی slope لگ گئی ہیں آپ نے بھی same to same اسی طرح working کرتے ہوئے اور یہ اپنی slope لگا دینا ہے یہ ہمارے پاس two percent کی slope تھی اور یہ ہمارے پاس shoulder کی slope ہے minus four percent تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے typical section کے ساپ سے ہم نے ادھر edge تک جو portion تھا ہمارا وہ ہم نے بنا دی ہے اس کی پہلے سب سے پہلے ہم نے اس کا center land elevation اور right اور left کے دونوں slopes کو ہم نے ادھر مار کی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی آپ کو پاس surrounding بتا رہا ہے ایک متر کے rounding ہے دونوں سائیڈوں کے اوپر rounding آپ نے کیسے لگانی ہے اس کے لیے وہی method آپ نے offset لے لینا ہے ایک میٹر کا دونوں سائیڈوں کے اوپر ورن میٹر ادھر اور ورن میٹر ادھر 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 اسی طریقے سے سلین کو آپ نے ادھر سے extend کر دینا ہے ایکسچینڈ کی команд لے لینا ہے اور اس سلین کو آپ نے ادھر edge تک ایک میٹر تک آپ نے extend کر دینا ہے آپ جس ٹیم extend کر دیں گے اس کو تو اس کے بعد ہمارے پاس ادھر اوپر آگے آپ سلوپ دیکھ رہے ہیں two horizontal اور one vertical کی سلوپ ہے ہمارے پاس اور اس کے بیچ میں یہ ادھر rounding ہے ایک میٹر کی ایک میٹر کے distance کے ساتھ اس کی rounding لگی ہوئی ہے تو یہ ابھی ہم ادھر لگاتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے ادھر line کی command لینی ہے line کی command لینے کے بعد آپ نے اس edge کو ادھر سے select کرنا ہے اور two horizontal کر کے اور one vertical کرنے کے بعد آپ نے c press کر کے enter کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ادھر two in one کی سلوپ لگ جائے گی اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں two horizontal اور one vertical آپ نے یہ سلوپ ادھر لگانی ہے اس کے بعد آپ نے اوپر والی لینز کو آپ نے ادھر سے trim کر دینا ہے اور اس لین کو آپ نے extend کر دینا ہے نسل تک تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کی سلوپ ادھر سے بن جائے گی اس کے بعد ابھی ادھر ہمارے پاس rounding رہتی ہے جو کہ ہم نے rounding لگانی ہے ادھر تو اس کے لیے آپ نے filter کی command لینی ہے f لکھ کے enter کر دینا ہے field کی command اور نیچے یہ آپ کے پاس ادھر radius آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے radius دے دینا ہے one meter کا جو آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ نے ادھر سے one meter radius دینا ہے اور ان دونوں لینز کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے تو یہ اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس ایک meter die کی آپ کے پاس سامنے اس کی rounding لگ گئی ہے اسی طرح same to same اس کو ابھی آپ ادھر سے copy کر کے اس طرح mirror کی command بھی لے سکتے ہیں ادھر سے آپ center سے press کر کے آپ ادھر کر دیں تو یہ آپ کے سامنے دوسری side کو پر بھی same to same وہی لگ جائے گی یا آپ نے دوبارہ اگر اس کو draw کرنا ہے تو آپ land کی command دوبارہ لے لیں اور ادھر سے kernels کے edge select کرنے کے بعد two horizontal اور one vertical لگانے کے بعد سی پریس کر دیں اور اوپر والی land کو آپ draw کر دیں ایریس کر دیں اور اسی طرح extend کر دیں اس slope والی land کو اپنے initial تک جہاں در وہ toe point تک اپنا جا کے وہ مل جائے اسی طریقے سے آپ ادھر سے fit کی command لے لیں اور radius اس کے اندھر one meter کا آپ ریڈی لگا ہوا ہے انٹر کر دیں اور ادھر سے دونے land کو آپ اس میں آپ select کر دیں یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سامنے یہ پورا radius لگ گیا ہے ادھر سے اس کو میں radius کو اگر ادھر سے چیک کرنا چاہتا ہوں تو آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں یہ امار پاس radius one meter کا rounding کے اندر اس کا ڈایا ہے تو یہ سارا اسی طریقے سے آپ نے اس کی rounding وغیرہ لگا دی نہیں ہے اگر rounding تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارا ادھر امار پاس ادھر اس فارڈ ہماری ادھر edge تک تھی nj barrier کے edge barrier تک ادھر تک 3 meter تک تو یہ ہمار پاس جو distance بنے گا یہ ہمار پاس 15.75 15.75 minus .375 آپ minus کر دیں گے تو 15.375 اس فارڈ کے edge آپ کا barrier کے edge تک بنے گا 15.375 تو آپ نے یہ دونوں سیڈوں کے اوپر ادھر ہمار پاس جو edge یہ اندر والی لینڈ لگی ہوئی تھی آپ نے ادھر سے offset 0.375 دونوں سیڈوں کے اوپر آپ نے لگا دینا ہے ادھر سے میں اس کا distance check کر لیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں 15.375 یہ distance ہمار پاس ادھر آ رہا ہے تو ہمار پاس جو اس فارڈ کا edge تھا وہ ہمار پاس اس لگا تک ہے اندر تک ہوئے کا سارا تو ہمارا جو design آیا گا وہ سارا کا سارا اس فارڈ کا اس edge تک آئے گا تو ادھر سے ہم نے یہ پیچھے والی لینڈز دونوں race کر دینی ہے ساری اسی طریقے سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمار پاس ابھی asphalt edge جو ہے یہ دونوں corner اس کے یہ ہیں تو ادھر سے بھی ہم نے ہمار پاس جو land لگی تھی دو قسم کی ہم نے land لگائی تھی ان کو ابھی ہم one land one قسم کی land کے اندر convert کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ ادھر سے اس کی land کا color change کر لیں اور پی land کی command لے لیں ادھر سے اس edge کو select کر کے second edge اس کے بعد center line اس کے بعد آپ کا right side کا asphalt edge اور یہ shoulder edge آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ابھی poly land کی شکل میں آگئی ہے ادھر سے ابھی ہم نے اس کے road pavement structure جو ہمارے پاس ہے یہ بھی ہم نے بنانا ہے same to same اسی طریقے سے تو ابھی ہم اس land کی مدد سے بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو اس کی thickness وغیرہ جو ہے asphalt base course کی point fifty ایم 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 ہے اور اس والٹک base course کی سیونٹی فائی ایم ایم وارٹر باؤنڈ کے 300 اور سب base کی ٹو فیفٹی ایم ایم ہے تو اسی طریقے سے ابھی ہم نے جو land لگائی ہے اس land کا ہم نے سب سے پہلے offset لے لینا ہے point zero five ہمارا asphalt ویرنگ کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کروز میں اس کو کر دیتا ہوں اسی طریقے سے offset آپ نے دوبارہ point zero seven five انٹر کرنا ہے اس کا offset نیچے لگا دینا ہے اسی طریقے سے water bound point three hundred اور نیچے سب base point twenty five آپ نے ادھر لگا دینی ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی یہ اسی طریقے سے slopes جو تھی یہ پورے end تک ہمارا پاس ادھر آ گئی ہیں ساری ابھی ہم نے pavement structure کی ادھر slope لگانی ہے ادھر اس کی slope ہمارا پاس الاتا ہے دونوں سیڈوں کو اوپر تو وہ ہم ادھر سے دیکھ لیتے ہیں آپ کے سامنے ادھر یہ one in one کی slope آ رہی ہے ادھر سے یہ ہمارا پاس جو slope جا رہی ہے دونوں سیڈوں کو پر one in one کی slope ہے ساری تو یہ ادھر سے ہم نے one in one کی slope لگانی ہے slope اسی طرح لگائیں گے جس طرح ہم نے اوپر لگائی تھی تو اس کے لیے آپ نے land کی command لے لینی ہے اور ادھر سے select کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے one press کر کے horizontal اور اس کے بعد آپ نے vertical one لگانا ہے اور ادھر سے سی کو آپ نے press کر دینا ہے اور اوپر والی دونوں horizontal اور vertical lens کو آپ نے select کر کے erase کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے extend کی command لینی ہے اور یہ والا جو ہم نے slope لین لگائی ہے اس کو آپ نے select کرنا ہے right click کرنا ہے اور یہ تمام لین جو پر آپ کی لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے ادھر end تک ادھر تک آپ نے extend کر دینا ہے جدھر تک آپ کا pavement structure ہے اس کے بعد یہ نیچے جو آپ کو لین نظر آ رہی ہے آپ اس کو ادھر سے trim کر دیں اور ادھر سے آپ mirror کی command لے لیں اور یہ لین آپ نے جس سے انٹر کی آپ نے select کرنی ہے side slope کی اور دھر سے center right click کرنے کے بعد center اور پہلا point اور اس کے بعد second point کو آپ نے click کرنا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے ادھر land آگئی ہے آپ نے جس سے اس کو enter کر دینا ہے آپ نے جس سے mirror کی command لینی ہے اور یہ just land کو آپ نے select کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے center land کو ادھر سے pick کرنا ہے اور جس سے دوسری جگہ کے اوپر آنے کے بعد اس کے نیچے والے کسی بھی جگہ کے اوپر center land کو pick کرنے کے بعد آپ نے دوسری right click کر کے enter کر دینا ہے تو یہ آپ کی mirror رو کے لیند دوسری طرف لگ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے اس کو extend کر دینا ہے ان تمام لینز کو آپ نے اس لیند تک تو یہ ہمارے پاس ادھر اس کی پیویمنٹ کا structure one in one کے حساب سے ادھر یہ slope اس کی لگ جائے گی تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر پورا اس کا road structure وغیرہ سارا کچھ ہم نے ادھر draw کر دیا ہے اپنے typical section کے حساب سے اس کے slopes اور اس کے سارا کچھ ابھی یہ اس کے بیچ میں آپ کا یہ barrier اور غیرہ بنے ہوئے ہیں سارے center barrier اور edge barrier یہ الادہ بناتے ہیں یہ ہمارے پاس بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ بھی اس کی ranks اپنی detail کے ساتھ سے اگر آپ کے پاس ادھر edge barrier ہے تو آپ نے edge barrier لگا دینا ہے کروس چون ہے تو کروس چون foot path وغیرہ جو section آ رہا ہے وہ آپ نے ادھر draw کر کے اس کو manual بنا کے لگا دینا ہے تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ اس کی working آپ کریں گے سارا ساری کی ساری تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کی دونوں lines کو جو بھی ہم نے اوپر لگی ہوئی تھی دونوں سیٹیں کی اس کو آپ نے ادھر سے race کر دینا ہے تو یہ اب یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کا پورا section بن چکا ہے یہ آپ کی side slope اور pavement structure اسی طرح ابھی آپ یہ side slope اور غیرہ کا جو بھی color آپ change کرنا چاہتے ہیں وہ color آپ change کر دیں اگر آپ نے اسی صاحب سے رکھنا ہے تو آپ match property کی command اس کی شارٹ کی لینے کے بعد اس کو ادھر کر دیں اسی طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کا پاس barriers اور یہ لائٹ پول اور غیرہ ہیں تو یہ سیمبل آپ کا پاس عمومن پڑے ہوتے ہیں آپ کو یہ مل جاتے ہیں ادھر سے یہ barrier اور غیرہ کا جو design ہے وہ اس کی علاقہ رینگ دی گئی ہوتی ہے اگر آپ اس کی details دیکھنی ہیں تو میری پہلے complete draw cross section کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ میں assemble اس کے میں نے بنائے ہوئے ادھر سے میں اس کو move کر کے اپنے جگہ کے اوپر راہ دیتا ہوں سارا آپ کے پاس یہ سیمبل پڑے ہوئے ہوں گے آپ کے ڈرائنگ کے اندر اس کی ڈیٹیل دی گئی ہوگی آپ نے ادھر سے اس کو اٹھانا ہے اور اس کی original location کے اوپر جو بھی آ رہی ہے آپ نے move کرا دینا ہے اسی طریقے سے یہ edge barrier آپ کو نظر آ رہا ہے edge barrier بھی یہ ادھر میں پاس بنسکو ادھر سے move کرا کے ادھر fix کر دیتا ہوں آپ بھی اپنے ڈرائنگ کے حساب سے جو بھی آپ کو پاس design کے اندر ہے آپ بنا سکتے ہیں یا میری پہلی ویڈیو بنی میری ویڈیو complete draw cross section in AutoCAD اس کے اندر سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو rotate کر دیں ادھر سے right click کر رہے ہیں اور پہلا corner اور center land کا دوسرا corner لگانے کے بعد آپ اس کو ادھر سے fix کر دیں اس کے پاس آپ نے اس کے اندر جو بھی lines وغیر آپ کی آ رہی ہیں آپ نے اس کو trim کر دینا ہے صاف کر دینا ہے اس طریقے سے تاکہ یہ barrier آپ کا clear ہو جائے اسی طریقے سے آپ نے دوسرے barrier کی lines کو اندر سے آپ نے اس کا trim کر دینا ہے جو بھی line x chart کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر سے اس کو آپ نے ادھر سے trim کر کے اور remove کر دینا ہے اور section کو ادھر سے barrier وغیرہ کو آپ نے ادھر سے clear کر دینا ہے یہ آپ کی rank کے ساپ سے ہوئے گا اس کے اندر آپ کے پاس center میں curve stones وغیرہ بھی ہوئیں گے یا جو بھی آپ کے section دیا گیا ہے وہ آپ نے ادھر سے section کے اندر لگا دینا ہے اسی طریقے سے آپ یہ لگانے کے بعد آپ نے اس کے اندر اب یہ ہم نے اس کے اندر جو اس کے hash ہے وہ ہم نے کرنا ہے hash کرنے اس کو مختلف اپنے symbols پر حساب سے جس طرح کی rank اندر دیا گیا ہوتے ہیں آپ نے یہ hash کرنا ہے تو hash کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے آپ کو پر spot line جا رہی ہے تو spot line کو آپ ادھر سے p line کی command لے لیں اور ادھر آپ click کر دیں اور w کو click کر کے اس کی width کے اندر آ جائیں اور اس کی width دے دیں پوائنٹ zero five یہ آپ enter کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کی land کی width ادھر سے بڑھ گئی ہے تو یہ آپ نے ادھر سے land کو اس کا color بغیر آپ نے ادھر سے change کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے p line کی command لینی ہے اور یہ آپ نے ادھر سے select کر کے اس کے center سے اور ادھر تک آپ نے اس کے asphalt کی land لگا دینی ہے اسی طریقے سے آپ نے اس کے right side کے اندر same to same process کرتے ہوئے یہ آپ نے ادھر اس کی land لگا دینی ہے اسی طریقے سے نیچے یہ آپ کو ادھر اپنا asphaltic base course کی land دونوں سیڈوں کو پر نظر آ رہی ہیں آپ نے دوبارہ h press کرنا ہے اور h command کو enter کر دینا ہے اور یہ ادھر سے آپ نے اس کی window کو بلکل اپنے سامنے رکھ لینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو select کرنا ہے اور کرنے کے بعد right click کر کے enter کر دیں تو یہ آپ سامنے ادھر hedge لگ جائے گا lines کا آپ نے ادھر سے اس کو اسی طرح select کرنے کے بعد ادھر سے اوپر اس کا scale ہے scale کو آپ ادھر سے adjust کر سکتے ہیں چھوٹا یا بڑا جتنا بھی آپ size رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کا size ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے second side right side کے اوپر بھی آپ same to same یہی command دوبارہ لگا دیں یہ lines والے option یہ آپ کے سامنے یہ lines ہے تو ادھر سے آپ سے جو بھی آپ نے select کرنا ہے وہ ہو جائے گی line والا option ہے اور اس کا scale point fifty کرنے کے بعد آپ ادھر سے okay کر دیں تو okay کریں گے تو یہ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے hatch لگ گیا ہے اسی طرح آپ اس کا color ادھر سے change کر سکتے ہیں دونوں طرح سے اس کو select کر لیں اور ادھر سے آنے کے بعد اس کا جو بھی آپ color دینا چاہتے ہیں مختلف قسم کے colors وغیرہ ہیں اس کے اندر تو آپ جو بھی color select کریں گے تو آپ اس کے code color آپ اس کا ادھر دے دیں اسی طریقے سے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ادھر water bound اور نیچے sub base کی line ہے تو ادھر سے سب سے پہلے آپ نے ادھر سے center line کو اس کو trim کر دینا ہے تاکہ ہمارا hatch ایک ہی دفعہ پورا لگے اور اس کا scale بھی set رہے دوبارہ آپ نے hatch کی command لینی ہے hatch اور ادھر سے آنے کے بعد آپ نے sub base کے لیے water bound کے لیے کوئی بھی سیمبل آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے جس طرح یہ میں یہ آپش select کر دیتا ہوں اور کرنے کے بعد میں اس کو center پہ در click کروں گا تو یہ آپ کا hatch لگ جائے گا یہ طرح آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ یہ ونڈو آپ کی پوری سامنے نظر آ رہی ہے جتنے پورشن کے در آپ نے hatch کرنا ہے اور اسی طریقے سے آپ اس کا scale ادھر سے change کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں جو بھی rank کے ساتھ سے suitable ہے تو کرنے کے بعد آپ ادھر سے اس کو enter کر دیں اور ادھر سے آپ آنے کے بعد اس کا color وغیرہ change کر دیں جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کا colorful اس کو بنانا چاہتے ہیں black and white print ہے تو black and white آئے گا لیکن اگر آپ اس کا colors وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے اس کا color بھی change کر سکتے ہیں اسی طریقے سے hatch کی command آپ دوبارہ لے لیں اور لیچے sub base ہے ہمارے پاس سب base کے لیے آپ ادھر سے میں کرنا ہے کوئی gravel یہ gravel کی option ہے میرے پاس تو ادھر سے AutoCAD کے اندر آپ نے اس کو select کرنا ہے اور ادھر سے اس والے column کو آپ نے select کر دینا ہے اور ادھر سے اس کا scale آپ نے set کر دینا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی آپ کو ادھر سے visible نظر آئے تو اس طریقے سے آپ اس کا scale مختلف کر سکتے ہیں کر کے اور اس کو آپ check کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس ادھر point fifty کا scale ادھر set ہو رہا ہے تو کرنے کے بعد آپ نے اس کو enter کر دینا ہے اور ادھر سے اس کا color chain کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے سامنے پورے hatch میں اس کے colorful hatch لگ گئے ہیں اور آپ بھی اسی طرح working کرتے ہوئے اس کے barriers اور اس کے asphalt کی line اور اسی طرح اس کے مختلف hatch آپ بنا سکتے ہیں اپنے ڈرائنگ کے ساتھ سے جو بھی آپ کو ڈرائنگ کے اندر اس کے اندر نظر آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اوپر اس کی description وغیرہ لکھ دی رہی ہیں سلوپ اور arrows وغیرہ لگانے ہیں تو arrows لگانے کے لیے آپ کے پاس ہمارے پاس ادھر دو قسم کی سلوپ جا رہی ہیں سب سے پہلے ہم نے اللی کی command لینی ہے اللی شارٹ کی ہے اور یہ کیوں leaders کی command آپ کے پاس آئے گی آپ نے اس سے select کرنا ہے اس کو اور ادھر آپ نے اس کا f8 press کر دینا ہے اور state کر کے اس کو set کر کے enter کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس سے اس کو click کرنا ہے اور پی آر property کی command کے اندر آ جانا ہے آپ نے اسے property کو open کر دینا ہے اور نیچے آنے کے بعد arrows کا size وغیرہ آپ جو ادھر سے دینا چاہتے ہیں وہ جے دے سکتے ہیں جس طرح میں دیتا ہوں تو یہ وہ تو ہمارے پاس بڑھا ہو گیا scale تو اس طرح میں point twenty five اور point seventy five point seventy five کے اوپر میں اس کے تھوڑا سا لینڈز کو بڑھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ arrow ابھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے اسی طریقے سے آپ اپنا ٹینک کے ساب سے اس کا skill کو آپ نے ادھر سے adjust کر دینا ہے لیڈر لگانے کے بعد point fifty کے ساب سے میں لگا دیتا ہوں ادھر اور اسی طریقے سے ٹی کی command آپ نے لینے نہیں ہے ٹیکسٹ کی command تو آپ نے ادھر سے اس کو select کرنے کے بعد minus two percent آپ نے ادھر کی چینج کر دینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے آ کے اس کو لگا دینا ہے ایسی طرح لگانے کے بعد copy کر دیں اور copy کرنے کے بعد اس کو آپ center کے اوپر مختلف distance کے اوپر reasonable distance کے اوپر تاکہ وہ آپ کے printing میں ہے اور وہ سارا ہے تو وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے ایسی طرح یہ آپ کے پاس two percent slope تھی یہ آگے والی slope آپ نے لگانی ہے آپ کے پاس وہ four percent ہے آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور end کے اوپر آپ نے ادھر اس کو رہ دینا ہے آپ نے ادھر سے اس کو copy کرنا ہے اور line کے اوپر اگر آپ کی line آگے جا رہی ہے تو آپ نے f8 press کر دینا ہے f8 press کرنے کے بعد تاکہ وہ آپ کی ایک ہی line direction کے اوپر رہا ہے تو آپ نے ادھر اس کو every slope کے center کے اندر رہ دینا ہے اور ادھر text کو آپ نے double click کرنا ہے اور two کی جگہ آپ نے minus four percent کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس two percent اور یہ four percent ہے اسی طریقے سے آپ نے mirror کی command لینی ہے ایم آئی کی command اور یہ آپ نے arrow اور اس کے text کو آپ نے ادھر سے select کر دینا ہے select کرنے کے بعد right click کریں اور center line کو پہلا corner اور دوسرا corner رکھنے کے بعد آپ نے ادھر enter کر دینا ہے انٹر کریں گا یہ دیکھیں گے آپ کے وہی sample same to same اسی direction کے اندر second side کے ادھر بھی آگے ہیں ادھر سے آپ بھی یا آپ اس کا text وغیرہ یا جو بھی change آپ کریں گے آپ property میں بھی کر سکتے ہیں اور text کا size ادھر سے آپ جانے کے بعد جو text کا size ہے اس کو ادھر سے آپ select کرنا ہے control a کر دیں اور point five یا جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کو رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کے printing کے اندر اور آپ کو ادھر دکھنے میں وائزہ نظر آئے جی اسی طریقے سے یہ سکر میں نے change کی ہے یہ چھوٹے تھے آپ نے mismatch کی command لے لینی ہے ایم آئی match property انٹر کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ان کے text کے size کو آپ نے ادھر سے change کر دینا ہے click کر دیں تو یہ آپ کے ادھر سے text size change ہو جائیں گے اور move کرانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے arrow کے اوپر adjust کر دینا ہے تاکہ یہ آپ کی printing کے اندر بہت ہی واضح طور پر آ جائیں تو اسی طریقے سے یہ آپ کام کرتے ہوئے اس کی editing وغیرہ ان سب کی کر سکتے ہیں text وغیرہ جو بھی آپ لکھیں گے وہ سب کا size same to same ہوئے گا تو یہ آپ کا section بھی خطورت لگے گا اور آپ کی منت بھی اس کے اندر اس کے بعد آپ نے ادھر set slope mention کر دینا ہے land کی command لینی ہے l press کرنا ہے اور f8 کو ادھر سے press کر دینا ہے اور ادھر سے آپ land کا symbol لے لیں two اس کی horizontal اور one vertical تھی تو آپ اس کی اسی طرح لگانے کے بعد اس کا slope بنا سکتے ہیں اوپر t کی command لے لیں اور text لگا دیں vertical two تھا آپ کے پاس text کا size آپ change کر دیں Resolable height کے اوپر point five کر دیں آپ کو یہ آپ کے پاس آ جائے گا two آپ نے اس کو center کے اندر لانے کے بعد اس کو ادھر سے adjust کر دینا ہے اور اس کو copy کرنا ہے سی او کی command لینے کے بعد وہ نیچے ادھر paste کر دینا ہے اور اسی طرح اس کی text text کو آپ change کر دینا ہے one کے ساتھ اور ادھر سے آپ نے mirror کی command لینی ہے اور ادھر سے پورے اس column کو آپ نے select کرنا ہے اور ادھر سے اوپر آنے کے بعد center land کے دونوں corner کو پہلا up اور دوسرے down کو کرنے کے بعد آپ نے enter کر دینا تو یہ آپ کا دونوں سائیڈوں کے اوپر آپ کی slope mention ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ portion ہمارے پاس آپ دیکھ سکتا ہے کہ ہم نے اس کا typical section nsl اور یہ سارا کچھ ابھی draw کر دیا ہے ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے لیکن میں نے اس ویڈیو کے اندر آپ کو پوری detail کے ساتھ بتانا ہے ایک یا ویڈیو بناؤں گا part one part two نہیں ہوگا لہٰذا ساتھ رہیے اور section cross section کی ویڈیوز کو end تک دیکھیں اگر آپ نے سیکھنا ہے تو اسی طریقے سے یہ ابھی آپ کے سامنے ہمارے پاس یہ پورا typical draw ہو گیا ہے یہ typical same to same ہے تو ابھی آپ کے پاس جتنے بھی cross section آئیں گے آپ کے اندر آپ نے ایک ہی دفعہ یہ typical بنا لی ہے تو آپ اس کو اسی طریقے سے save ways کرتے ہوئے کام کرتے ہوئے آگے جائیں گے تو میں بتاتا ہوں ابھی اس کے آگے ہم کام کرتے ہیں در سے میں اس کو remove کرتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں zoom extend کر لیں تو یہ آپ کو پاس پورا section آگیا ہے اس میں آپ کے نسل ادھر آگے تک جا رہے ہیں جو کہ آپ کے extra نسل ہیں آپ ابھی آپ اس ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے اینسل ادھر زیادہ ہیں جو کہ آپ کی ضرورت سے زیادہ ہیں آپ اس اینسل کو ادھر لین لگانے کے بعد ایکسٹر اینسل جتنے بھی ہیں آپ اس کو trim کر دیں تاکہ آپ کا پرنٹنگ کو cross section پرنٹنگ کے اندر بہتر طریقے سے visible نظر آئے اگر یہ جتنی template آپ بڑی بنائیں گے اتنا آپ کا cross section چھوٹا ہوتا جائے گا تو آپ نے خوشش کرنی ہے کہ cross section اینسل جو ہیں وہ آپ نے minimum ہاتھ تک رکھنا ہے آپ نے ڈو پوائنٹ سے آگے تک تھوڑے بہت ہے آگے پیچھے ہوتا ہے ضرورت نہیں ہے اس کی اسی طریقے سے آپ نے اوپر سینٹر لین کو بھی اسی طریقے سے اس کو ایکسٹر لین اس کو آپ نے اسے trim کر دینا ہے کوئی بھی لین لگا دیں جدھر تک ہے اس کو trim کر دیں اور اب بھی zoom extend کر دیں تو یہ cross section آپ کا اور بڑا ہو جائے گا اسی طریقے سے آپ نے اس کے پرنٹنگ کی size کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اے فور کے ساپ سے ہو رہے تھی کہ ساپ سے اس کے لیے آپ ریکٹینگلر کی کمانڈ لے لیں اور کارلر اس کے ایڈجسٹ کر دیں اس کی height اور length paper کے ساپ سے کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی آپ کی سکسٹی اور ہنڈیٹ کے درمیان میں ہو آپ کا horizontal اگر وہ ہنڈیٹ ہے تو آپ کا vertical سکسٹی کے درمیان میں ہونا چاہیے تو وہ آپ کا print ایک اچھا reasonable template ہوتی ہے جو کہ آپ کے print کے اندر آتی ہے اسی طریقے سے یہ آپ نے لگانے کے بعد ابھی ہم نے اس کے نسل لکھنے نسل کے تین چار طریقے وہ میں آپ کو سارے بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر ویڈیو کے میری like کیجئے گا اس کے بعد آپ نے لین کی command لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے لین کی کمانڈ لے لینی ہے اور reasonable فاصلے کے اوپر ایک لین لگا دینی ہے تھوڑا سا distance چھوڑ کے اوپر کے آپ کی نسل کی لین کے ساتھ اور ادھر سے آپ نے offset four 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 میٹر کا لے لینا ہے اور نیچے اپنے نسل اور f rl کے سب grade levels کے لیے کہ آپ نے اگر لیول نیچے لگانے ہے تو اس کے لیے تو اسی طریقے سے لگانے کے بعد آپ ادھر سے اس کا جو corner بنتا ہے اس corner سے ادھر تک آپ اپنی ایک لین لگا دیں دوسری لین vertical لین اور اس کو extra لینس کو آپ trim کر دیں اوپر سب سے پہلا آپ کا distance or elevation distance or elevation آ جائے گا آپ نے ادھر سے t کی command لینی ہے اور سب سے اوپر آپ نے elevation کا column بنا دینا ہے اور اس کا size وغیرہ آپ نے ادھر سے change کر دینا ہے 65 یا 75 آپ اس کی ورث کر دیں .75 اسی طرح آپ اس کو ادھر سے copy کر لیں اور اس کو same to same location کے اندر center کے اندر آپ move کر آکے اور نیچے تک لکھ دیں پہلا elevation آ جائے گا second number کے اوپر آپ کا ادھر distance والا column آ جائے گا اسی طریقے سے second number کے اندر آپ اس کو change کر دیں یہ آپ کا ادھر elevation اور یہ distance آئے گا اسی طریقے سے second number کے اوپر بھی elevation اور distance آپ کے nsl اور farls کے آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ادھر side کو پر دوبارہ آ جائنا ہے ادھر اور ادھر سے move کی command لے لینی ہے یہ distance elevation کو آپ نے تھوڑا سا move کی command کے ساتھ تھوڑا در side کو پر ادھر کر دینا ہے side کو پر کریں گے اور ادھر سے آپ نے move copy کی command لے لینی ہے اور جو لین پہلے لگائی تھی اس کے ساتھ آپ نے اس لین کو ادھر لگا دینا ہے اور اس کے درمیان والے جو portion ہوں گے ان کو اپنے درمیان میں سے trim کر دینا ہے یہ آپ اس لیے put لین اور یہ نیچے والی لین کو آپ ادھر سے trim کر دیں یہ ہم آپ پر دو separate portion بن جائیں گے ادھر سے distance کو آپ ادھر سے copy کر لیں co کی command لے کے اور اس کو double click کر کے edit اس کو rotate کر دیں 90 کے اوپر 90 کو پر rotate ہو جائے گا ادھر سے آپ اس کو move کر رہا دیں اور ادھر آپ نے اس کو ادھر بلکل اس کے distance کے ادھر سامنے رہتے ہیں اور ادھر اس کو double click کر کے اور اس کا اپنے description change کر دینا ہے subgrade elevation آپ نے ادھر لکھ دینا ہے subgrade لکھ دیں subgrade کے level لگانے ہیں top لگانے ہیں تو آپ نے top کے level لکھنے ہیں اسی طرح اس کو آپ copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد نیچے آپ اس کو ادھر paste کر دیں ادھر ساتھ لگا دیں بلکل اس کے parallel اور ادھر آپ نے اس کا جو dimension ہے وہ ngl یا nsl جو بھی آپ کو پاس جار رہی ہو آپ نے لکھ دینے تو ادھر دو ہمارے پاس ادھر یہ column بن گئے ہیں پہلا column ہمارا nsl کا اور دوسرا subgrade کا تو اس کے اوپر ابھی ہم نے اس کے elevation nsl کے elevation وغیرہ لگانے ہی آپ دیکھ رہے ہیں polyland لگی ہوئی ہے ادھر سے لگائیں گے اور ادھر subgrade کا جو top ہے گا اس کے elevation آپ لگائیں گے تو اس کے لیے لگانے کے لیے ہم نے ادھر اپنے پاس ellipse command کو load کریں گے اے پی کی command لے لیں گے یہ آپ کے سامنے dialog box open ہو جائے گا application کا اس کے اندر ہم اپنی lips command جو cross section کے لیے use کریں گے اس کو لگائیں گے تو ادھر briefcase کو آپ نے دیسے click کرنا ہے ایک اور dialog box open ہو جائے گا اے جیسے آپ نے add کے button کو click کرنا ہے تو یہ ہم آپ پر تین lips command پڑی ہوئی ہے area cd اور PR کے نام سے یہ تین command ہیں یہ تین command یہ اس کا link میں description کا اندر رہ دوں گا وہ دیس سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو lips command ہے یہ ہمارے پر distance relevation کے لیے دوسری جو ہماری lips command ہے یہ cd کی یہ distance relevation separate لگا کے دے گی اور یہ تھارڈ نمبر کو پر جو ہے یہ ہمارے پاس area کی command ہے یہ area کی lips ہے گے تو اس کے ذریعے ہم اپنا area کریں گے تو تینوں commands آپ upload کر لی جائے گا اس کا link میں description کا در رہ دوں گا ادھر سے close کر دینا ہے تو یہ close کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس window کو بند کر دینا ہے close کر دینا ہے file کو اپنی save کر دینا ہے save کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے وہی file دوبارہ open کرنی ہے open کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا آپ نے lips command load کیے تو آپ نے ادھر سے اس کے لیے always load کو click کر دینا ہے جتنی lips command ہوئیں گی اس کے لیے آپ نے always load کرنا ہے one click one کریں گے تو یہ آپ کا one time ہوئے گا always load کریں گے تو یہ آپ کی permanent یہ ادھر سے load ہو جائیں گی آپ کو ہر دفعہ الہتر نہیں کرنا پڑے گا تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر یہ cd کی command ہم لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اس کے distance ریڈیویشن ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے جو ہمارے پاس اس کا area اور اس کی جو چیزیں ہوئیں گے اس کو آگے ہم استعمال کرتے ہیں تو ادھر ہم نے تین lips command کو use کی ہیں اس کو لگائی ہیں تو ادھر سے ہم اس کو لگائیں گے تو آپ نے اس کے بعد پہلی جو command ہے ہماری پی آرل کی پی آر کی اس کو پر ادھر سے ہم یہ جو مرپس command ہے یہ والی اس کو ہم ادھر سے run کریں گے پی آر اس کا shot کی ہے اس کا cd ہے اور یہ ہماری q کے نام سے چلے گی area والی command تو ادھر سے آپ نے اس کو close کر دینا ہے اور ادھر آ جائنا ہے اور ادھر آپ نے PR آپ نے لکھنا یہ آپ کے سامنے آ جائے گی ادھر سے یہ آپ سے نیچے پوچھ رہا ہے select polyland تو یہ جو polyland ہوئی گی اس کو آپ نے دیسے select کر لینا select کرنے کے بعد یہ آپ سے access پوچھے گا تو آپ نے ادھر corner کی اوپر جو پہلا point ہوئے گا اس کو آپ نے دیسے pick کر لینا ہے اس کے بعد آپ سے y access پوچھے گا ادھر نیچے تو آپ نے آگے والی جو land ہوئی گی اس کو آپ نے select کر لینا آپ select کریں گے تو آپ دیکھیں گا ہمارا پاس ادھر اس کے نیچے distance اور elevation اس کے automatically draw ہو گیا ہے تو اسی طریقے سے اوپر ہم آپ پاس subgrade ہے اس کے لیے دوبارہ ہم command PR کو run کرتے ہیں اور ادھر سے جو polyland subgrade top land کی لگی ہوئی ہے اس کو آپ نے دیسے select کرنا ہے اس کے x اور y دونوں کو آپ click کر دیں گے تو یہ آپ کے automatically elevations ادھر plot ہو جائیں گے تو یہ elevation آپ نے اس طرح کرنا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ elevations کا جو size ہے وہ ہمارا بہت چھوٹا ہے آپ اس کے size کو ادھر سے right click کر کے اور اس کو سارا select کرنے کے بعد آپ ادھر سے property کو open کر لیں PR اس کی shot کی ہے ادھر سے بھی آپ اس کو ادھر نیچے سے text کے اندر آ جائیں تو ادھر سے آپ اس کا text دیکھ سکتے ہیں ادھر ہمارے پوائنٹ 3 ہے آپ اس کا text پوائنٹ 5 یا پوائنٹ 6 اپنے tables کے ساتھ سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو manual کر سکتے ہیں تو اس کے بعد اس کو اس کے size کو ہاں آپ lifts command کے اندر بھی آپ اس کو change کر سکتے ہیں میں آپ کو change کر کے بتاتا ہوں ادھر سے میں نے یہ elevations اس کے سارے erase کر دیئے erase کرنے کے بعد دوبارہ ادھر سے میں upload command کو پر آتا ہوں AP اس کی shot کی اس کے اندر آپ نے ادھر سے میں command کو پر آتا ہوں اور add کے بالے button کو میں click کرنا ہے کیونکہ command جہدھر پڑی ہوگی ادھر آپ نے اس کو right click کر کے open کر لینا ہے open کریں گے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو پاس lips command ساری open ہو جائے گی ادھر سے آپ نے اس کا نیچے description ہے text size کا یہ میں آپ کے ادھر بتاتا ہوں ادھر یہ تھوڑا سا آپ نیچے آ جائیں کیونکہ command بہت بڑی ہے آپ ادھر سے نیچے آ جائیں تو یہ آپ کے سامنے ادھر یہ نظر آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں ادھر یہ پورا تینوں کا lens میں ادھر سے select کر رہا ہوں اس کے درمیان میں جو height ہے مرپا سو point two three کیا آپ اس کے ادھر سے جو بھی اپنی default height رکھنا چاہتے ہیں ہوں را دیں point fifty point fifty five یا point sixty جیتری بھی آپ اپنے table کے سا 보� свое آپ ادھر سا گ живете اس کے اندھر رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کو change کر کے اور اس کے اندھر لےگ سکتے ہیں اور جیتنی زیادہ بھی height دینا چاہتے ہیں جو بھی height دیں گے وہ آپ دے دیں گے تو میں دنش定 point fifty five کو کروں گا اس کے بعد ادھر سے ماہنا اس کو save کر دینے میں اس کے بعد میں close کر دوں گا اس window کو ہم نے close کر دینے میں اس کو بھیک لاوس کر دیو سے اس کو بھی کلوز اس کے بعد کراس سیکشنز کو آپ ادھر سے اس کو بند کر دیں سیف کر دیں یس اور سیف کرنے کے بعد دوبارہ سیکشنز کو آپ ادھر سے اوپن کر لیں تو یہ آپ کی جو ادھر سے آپ نے چیننگ کی ہے وہ اس کمانڈ کے اندر ادھر ایڈجیسٹ ہو جائے گی ادھر سے پی آر کی کمانڈ لیں اور دوبارہ یہ دونوں پوائنٹس آپ ایکس اور وائی ایکس سیلیکٹ کرلیں تو ابھی آپ یہ دیکھیں گے ہمارے پاس جس کا ٹیک سائز ہے وہ ہمارا ادھر بڑھا ہو بی ایڈ پورے کالم کے ساپ سے تو آپ اس کی لپس کے اندر جا کے بھی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور ادھر سے مینویل جو میں نے آپ کو بتایا پراپرٹی کے اندر بھی جا کے آپ اس کو ادھر سے چینج کر سکتے ہیں تو آپ نے اسی طریقے سے اوپر اس کے سب گریڈ کے الیویشنز وغیرہ بھی لگا دینے تو آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو بھی آپ الیویشنز وغیرہ اس کے لگائیں گے اس کی ٹیک سائٹ وہ ہی آئے گی جو کہ اپنے لپس کمانڈ کے اندر ادھر چینج کر دی دی اس کو آپ نوٹ کا لیجئے آپ اس طرح ان کے ٹیکس وغیرہ سارے چینج کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پوٹی ڈیٹرین بتا دیا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے اور اوپر آنے کے بعد آپ نے جو ہمارے پاس لپس کمانڈ ہے دوسری ڈسٹنس اور الیویشن والی وہ سی ڈی کے نام سے چلتی ہے تو آپ نے ادھر سے اس کے الیویشنز کو پک کرنا ہے اور ادھر مختلف فاصلے کے اوپر اپنا ادھر ڈسٹنس اور الیویشن اس کا آپ نے مارک کر دینا ہے ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں آپ کے ادھر سے برابر ہونے چاہیے آپ درمیان میں بھی کسی جگہ کے اوپر بھی ڈسٹنس اس کا مارک کر سکتے ہیں اس کی اگر آپ اپنے ریکوارمنٹ کے ساپ سے آپ اس کو دیکھ سکتے رہے ہیں تو آپ نے اس سی طریقے سے اس کے ادھر دوسری سی ری کوпرا جانا ہے اس سا بھی آپ نے اس کا بلکل کارنر اپنے اس سے ٹک کر لینا ہے اس پانٹ کا اور اضافjang آپ نے اس کا ڈسٹنس اور الیویشن اس کے مارک کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہما پرINA پرڈسٹنس اور الیویشن آگئے ہیں اس سی طریقے سے آپ نےیدہ نیچے آ جانا ہے اور اس جو مائفرتوئی پوائنٹس یہ بان رہی ہے ادھر اس کے ساتھ آپ نے اس کا ڈسٹنس اور ڈیویشن لازمی مارک کرنا ہے دونوں سائٹس کے پر آپ اس کا ڈسٹنس اور ڈیویشن مارک کر دیں اس کا کلرز وغیرہ جو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں جو بھی لیئرز کے اندر لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا کلر اور اس کی لیئرز وغیرہ ادھر سے چینج کر دیو یہ اسی طریقے سے یہ آپ اس کے جو بھی ڈسٹنس آپ لگانا چاہتے ہیں لگا سکتے ہیں نیچے سبلیٹ کے ڈسٹنس ہم نے ادھر نیچے لگا دی ہیں اگر آپ ادھر بھی لگانا چاہتے ہیں تو آپ ادھر اس کا ڈسٹنس وغیرہ ادھر لگا سکتے ہیں تو یہ آپ نے اسی طریقے سے ادھر تک جو ہماری کراس سیکشن کی ورکن ہے یہ ہمارے پاس کراس سیکشن ادھر کمپلیٹ ہو گیا ہے آگے ہم ہم اس کے ایریا اور باقی چیزیں اوپر بات کریں گے اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہم نے پہلے دو لیئرز بنائی تھی اس کے اندر FRL اور NSL تو ابھی ہم آگے اس کی ایک نئی لیئر ایڈ کریں گے اس کے ٹیکسٹ کی تو آپ نے لے کی کمانڈ لے لینی ہے لیئر میں آ جانا ہے اور ادھر سے نیو پریس کرنا ہے اور ادھر آپ نے ٹیکسٹ لکھ کے اور انٹر کر دینا ہے ٹیکسٹ کو اور ادھر سے آپ نے اس کو بان کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے جو بھی آپ کا ٹیکسٹ وغیرہ آپ اس لیئر کے انتر رکھنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے کارنر سے پکڑ گیا اور کلک کرنا ہے اور یہ آپ دیکھیں گے آپ کے سارے ادھر سے سیٹنگ ہوگی سیلیکٹ ہوگئے ہیں تو آپ نے ادھر سے آنا ہے اور ٹیکسٹ والی لیئر کو ادھر سے آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے جتنے بھی آپ کے ٹیکسٹ ہوئیں گے تو یہ ٹیکسٹ کی لیئر میں آپ کے آ جائیں گے سیم تو سیم آپ نے اسی طرح اوپر اگر آپ لیے الادہ بنانا چاہتے ہیں. تو اب الادہ بنا دیں لے کی administration ٹائپ کر دیں اور ادہ سے ف ریل ٹیکسٹ کر دیں اور اس کا کلر بغیرہ جو بھی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں چینج کر دیں رکھنا چاہتے ہیں اس کرنے کے بعد آپ اس کو وہ دسچ آپ سب کو اس کو سیلیکت کر رہیں پورے ٹیکس وغیرہ کو جو بھی آپ ٹیکسٹ وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں الادہ الادہ لیئر بنانا چاہتے ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے کرنے کے بعد ان کو لیئر کے اندر اسی طریقے سے آپ ایڈجسٹر سیٹنگ کر دیں اس کی اس کو سیلیک کر کے اور اس کی لیئر بنا دیں کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے ہمارے پاس ایف آر ایل ٹیکسٹ آیا آپ اس کو ادھر ٹیکسٹ کر دیں ابھی آپ جس مہنٹ میں بھی آپ سیلیک کریں گے تو وہ آپ کی لیئر کے اندر چلا جائے گا ہے جس کو آپ رکھنا چاہتے ہیں آن کرنا چاہتے ہیں آف کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اسی طریقے سے در سے اوبجیکٹ آن یا آف در سے ہو جائیں گے اسی طریقے سے آپ ایلے کی کمانڈ دوبارہ کر دیں اور اس کے اندر آپ ٹائٹ کر دیں گریڈ لائن ویٹیکل کی لائن آپ کر دیں اور در سے آپ اس کا کلد وغیرہ چوز کر لیں کونسا بھی اور اسی طریقے سے ایک اور لیئر بنا دیں اور گریڈ ہوریزنٹل ایچ آر آپ کر دیں اور در سے اس کا کلر آپ چینج کر دیں تو ابھی آپ کے سامنے ادھر دو کلرز آگئے ہیں سارے آپ اسی طریقے سے آپ اس کی سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں اور در سے آ کے آپ نے اس کی لائنز کو آپ نے در سے چینج کرنا ہے ہم نے ڈاٹڈ لائن ادھر لگانی ہے آپ نے در سے لوڈ کے اندر آ جانا ہے اور یہ ڈاٹ آئی ایس او ڈاٹ یہ آپ نے در سے چوز کر دینی ہے اور کرنے کے بعد اس کو ادھر سے آپ نے ڈاٹڈ کو اور کے کر دینی اور اسی طریقے سے آپ نے دوبارہ نیچے جو ہمارے پاس ہریزنٹل لائن تھی اس کو بھی آپ نے اس کی لائنز کو ڈاٹھ کے اندر کر دینا ہے اور کر کر دینے اس کے بعد آپ نے ڈھر سے لائنز کا گریڈ لائن کو آپ نے اگر گریڈ آئی لگانی ہے پہلے یا ورٹیکل ہم سب سے پہلے ورٹیکل لگاتے ہیں تا отправ کے اپنے سینٹر لائن ادھر لگی ہوئی ہے آپ نے اس کو سب سے پہلے چینج کر دینا ہے اپنی ویٹیکل گریڈ لائن کے اوپر تو آپ دیکھیں گے یہ ڈاٹ کی شکل میں آ گیا ہے آپ نے اس لائن کو سلک کر کے پراپرٹی کی کمانڈ کے اندر آنا ہے اور ادھر سے آپ نے پراپرٹی اوپن کر دینا ہے اور اس لائن کا جو گریڈ سکیل ہے وہ آپ نے ادھر سے تھوڑا چینج کرنا ہے تاکہ یہ لائنز ڈاٹ کی شکل کے اندر آپ کے پاس تو آپ ادھر سے لائن ٹائپ سکیل جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں شارٹ یا جتنا بھی تو آپ ادھر سے آپ اس کا رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گے یہ ہے اب میں نے ادھر سے پوائنٹ زیرو فائیو کر دیا ہے تو یہ میں پاس ڈاٹ کی شکل میں آ گیا ہے اسی طریقے سے اس لائن کو میں نے ابھی ایکسچینڈ کر دینا ہے اینڈ تک تو آپ نے ای ایکس کی کمانڈ لینی ہے اور اس پوائنٹ کو لاسٹ والے پوائنٹ کو آپ نے سیلکھ کرنے تو بعد رائٹ کلک کرنا ہے اور ادھر سے آنے کے بعد اس پوائنٹ کو آپ نے انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس سینٹر لائن کا جو گریڈ لائن تھی ہمارے پاس وہ ایڈ تک لگ گئی ہے اسی سیکشن کے اندر ہم نے لگانی ہے اس کے بعد ہم نے یہ گریڈ لائن پانچ پانچ میٹر ڈسنس کو پر لگانی ہے تو یا دادا سکی اوپر یا ڈائی ڈائی ڈو پائنٹ فائیو میٹر جتنے بھی آپ ڈسنس گراف کے پیپر کے رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ راخت دے میں ادھر ٹو پائنٹ فائیو پر لگاتا ہوں تو ادھر سے آف سیٹ کمانڈ لے لوں گا اور ٹو پائنٹ فائیو لکھنے کے بعد انٹر کر دوں گا اور یہ پوائنٹ کو میں ادھر سے سیلک کرتے ہوئے اس کا میں ادھر سے آف سیٹ لگا دوں گا یہ گریڈ لائنز آپ کی ٹو پائنٹ فائیو میٹر کے اندر اس کی لگ جائیں گی ساری کی ساری پوری کی پوری اینڈ تک یہ آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد کچھ لگانے کے بعد آپ کافی کی کمانڈ لے لیں اور اس لینڈ کو سیلک کر رہے ہیں دو سینٹر لینڈ کو پکڑ لیں اور آگے تک انڈ لگ آپ ان لینڈ کو لگا دیں تو جو آپ کے پاس extra لینڈ آئی ہے آپ اس کو ادھر سے ختم کر دیں تو اسی طریقے سے آپ نے اس کے بعد مرر کی کمانڈ لینی ہے ایم آئی کی کمانڈ اور ان سب کو آپ ادھر سے سیلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد سینٹر پوائنٹ کو آپ نے اوپر سے پکڑ کے نیچے لے کارنل کو آپ نے ادھر سے اس کے ایگزیکٹ سیلیکٹ کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس ورٹیکل لائنز گریڈ لائنز آپ کی لگ جائیں گے. اسی طریقے سے یہ میرے پاس ادھر دوبارہ سیلیکٹ ہو گیا ہے اس کو میں ادھر سے ختم کر دیتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے یہ آپ کی ورٹیکل لائنز ادھر آ جائیں گے. آپ نے اس کے بعد لائنز کے اندر آنا ہے اور ہاریزنٹر گریڈ لائنز ورائے آپشن کو آپ نے ادھر سے کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے لائن کی کمانڈ لینی ہے. وہ لینے کے بعد یہ ہمارے پاس جو پہلی لائن لگی ہے اس کا آپ نے سینٹر پوائنٹ ادھر سے پک کر دینا ہے اور پک کرنے کے بعد دوسری طرف کا سینٹر لائن کے اوپر آپ نے اس کو لگا دینا ہے. اسی طریقے سے یہ آپ نے اس کا سکیل وغیرہ پراپرٹی کے اندر آنے کے بعد سینٹو سیم آپ لائن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کا سکیل چینج کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ سیم تو سیم ورٹیکل اور ہریزنٹل آپ کے سامنے آ گئی ہے آپ نے ادھر اسی طریقے سے آف سیٹ اس کا ٹو پائنٹ فائی جو ہم لگایا تھا وہ آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور ان کو اوپر تک آپ جدہ تک آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو ادھر تک اس کو آف سیٹ کی کمانڈ کے ذریعے آپ ادھر نیچے ان کو لائنس کو ورٹیکل اور ہریزنٹل لائنس کو آپ لگا دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس ورٹیکل اور ہریزنٹل گریڈ وغیرہ بن گئے ہیں اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اوپر والی لائنس آپ کے پاس ایکس جا ہے اسی طرح ابھی آپ نے ان کے الیویشن ادھر سیڈ کے اوپر لکھنے ہیں اور نیچے رہے اس کے ڈسٹنس وغیرہ تو الیویشن کے لیے سب سے پہلے آپ نے ان لائنس کو راؤنڈ فگرر کے اندر لے کر آنا ہے میں ادھر سیڈ کے آئی ڈی کی کمانڈ لیتا ہوں آئی ڈی کی کمانڈ لوں گا تو دیکھیں گے اس میرے پاس ڈسٹنس dopamine 5 اور مینس میں اور الیویشن two thirty point four one six nine آ رہا ہے تو الیویشن کو میں راون ٹھگر کے اندر لے کر آنگا ادھر اور رکھوں گا تو وہ two thirty point zero zero میرے پاس ادھر اس کا elevation ہونا چاہیے ڈسٹنس میرے پاس 40 seven point five zero ہونا چاہیے تو اسی طریقے سے میں نے ادھر اس کو move ki command لینی ہے اور ادھر سے ان lines کو جو میرے پاس horizontal line ہے اس کو میں ہے اس سیس لیکٹ کر دینا ہے سب lines کو جو بھی دیکھیں گے کہ اس کا elevation two thirty point zero zero adjust ہو گیا ہے اسی طریقے سے نیچے والی لائن کا الیویشن 227.500 اور نیچے والی لائن کا لائن 225.00 تو یہ ہم نے 2.5 کو پر لائنز لگائی تھی تو ان کے الیویشن آپ نے اسی طریقے سے ادھر ایڈجسٹ کر دینے ہیں اسی طریقے سے ابھی آپ نے اس کے ادھر الیویشن مار کرنے ہیں اگر ہزنیٹر گریڈ ہے تو آپ نے یہ لیئر یہی رکھنی ہے اور ادھر سے آپ نے آئی ڈی کی کمانڈ لینی ہے اور راون فیکر والا جو الیویشن ہوئے گا وہ آپ نے آئی ڈی کی کمانڈ کے ذریعے لے لینا ہے آپ نے ادھر ایڈی لینی ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں آپ کے پاس اتھر الیویشن 205.00 آ رہا ہے تو آپ نے اسے 205 کو آپ نے اسے کپی کرنا ہے اور کنٹرول بھی کر کے آپ نے اس لگاگوں پر اس کو پیسٹ کرنا ہے ادھر سے اس کا آپ نے اسی سکیل آپ نے بڑھا دینا ہے جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے بڑھانے کے بعد آپ نے اس کا سکیل ادھر رکھنے کے بعد zero zero کر دینا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ zero zero لگانا چاہتے ہیں تو آپ لگا دیں پوائنٹس کے پاس decimal ویسے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طریقے سے آپ اس کو کاپی کریں اور فائی فائی میٹر کے اوپر آپ اس کو ادھر پیسٹ کر دیں سیم تو سیم ایف ایٹو پیٹرس کر کے تاکہ وہ آپ کے سیم تو سیم دسٹنس کے اوپر آئے ہیں تو یہ آپ اسی طرح سٹارڈ کو پر رکھ سکتے ہیں تو ہر پاس یہ نیکس تھا آپ ایڈی کی کمانڈ چیک کر سکتے ہیں 210 تو آپ نے اس کو دسے ڈبل کلک کرنا ہے اور ادھر 210 آپ نے انٹر کر دینا ہے اسی طریقے سے 215 آپ نے ادھر لگا دینا ہے اور 220 اور ادھر 225 اور لاسٹ والا آپ کا 230 تو یہ ہمارے پاس اس کے لائنز کے گریڈز لائنز کے ہمارے الیویشن آ جائیں گے آپ ادھر سے دیکھ سکیں گے کہ 220 والی یہ ہماری لائنز جا رہی ہے اس کے ساتھ ہمارے جو ڈسنس آ رہے ہیں وہ سینٹو سیم الیویشنز آ رہے ہیں وہ سینٹو سیم اسی طریقے سے آ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ سینٹر لائنز کا ادھر سے آپ کلر چینج کر دیں اور اس کو بائی لیئر کر دیں اس کو آپ آہ کنٹینیوز میں لے آئے ہیں اس کو نیچے سے لیئر کو چینج کرنے کے بعد کنٹینیوز میں لے آئے اور اس کا ادھر سے کلر چینج کر دیں ریڈ کلر کر دیں تاکہ یہ آپ کو سینٹر لائنز کی جو نشانی ہے وہ یاد رہ جائے کہ یہ آپ کا سینٹر لائنز ہے اور اسی طریقے سے آپ نے ادھر ان کے نیچے ڈسٹنس پیس کرنے لیٹھ سائیڈ کے اوپر منس کے اندر اور رائٹ سائیڈ کے اندر پلس کے اندر تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے یہ آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں آئی ڈی کی کمانڈ لے کے تو یہ ہمارے پاس ڈسٹنس آیا ایکس زیرو زیرو اور نیکس ہمارے پاس جو آئے گا وہ فائیف میٹر کو پر ہم لگانا چاہتے ہیں تو یہ فائیو کا آ جائے گا آپ ادھر سے اس کو کاپی کر لیں فائیف پوائنٹ زیرو کو اور کرنے کے بعد آپ ادھر اس کو ادھر پیسٹ کر کے ادھر لگا دیں اور اس کا سکیل ہوگیرا آپ ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو سکیل بھی لے آئے اور اس کو ڈسٹر کے لے آئے اور اس کوientras کر دے ہیں اور اس کو آپ نے كاپی تو آپ نے جس کپ اس کو کمانڈ لہنی ہے دیمان آپ نے کپ کرنا ہے اس کو اپنے جوں سے بھی کرنا چاہتے ہیں ادھر سے آپ اس کو پک کر لیں ان پوائنٹ's کو کاشنے میں اودھر سے کاندا ہوں تاکہ وہ سیم ٹو سیم ٹو سیم آئے تو یہ اپنے ایک ہی لوکیشن کے اوپر اس کے پوائنٹ کو ادھر سے کلک کرتے جانا ہے ایک پوائنٹ چھوڑ کے تو یہ آپ کے ادھر سے distance ادھر مارک ہوتے جائیں گے یہ میں آپ کو ساری کے ساری working بتا رہا ہوں complete آپ یہ پوری ویڈیو اگر پوری شروع سے لے کے end تک دیکھیں گے تو آپ کو اس کے اندر کوئی مسئلہ نظر نہیں آئے گا تو اسی طریقے سے آپ نے اس کے distance ادھر سے change کر دینا ہے minus 5 کو آپ نے ادھر change کر کے minus 10 minus 15 minus 20 25 30 35 40 اور ادھر آپ نے اس کا distance 45 ادھر اندھر کر دینا ہے اسی طریقے سے یہی distance ہم نے ادھر اب یہ right side کے اوپر لگانے ہیں تو آپ نے ایم آئی کی command لے لینی ہے mirror کی command اور یہ points کو آپ نے ادھر سے select کر لینا ہے آپ points یہ select کر کے جتنے بھی points آپ کے پاس ہیں آپ ان کو ادھر سے select کر دے right click کر رہے ہیں اور آپ نے center line کے اوپر سے move کرنے کے بعد دوسری side کے اوپر دوسرا corner click کرنے کے بعد آپ enter کر دیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس distance ادھر آگئے ہیں آپ نے اسی طریقے سے ان کے اندھر سے minus sign آپ نے ختم کر دینا ہے اور یہ ساتھ سے آپ نے minus sign ختم کر دینا ہے اگر اس طرف سے mirror کریں گے تو آپ نے دوسری طرح اس کی minus sign لگا دینا ہے تو یہ آپ اسی طریقے سے اس کی working کر رہے ہیں ساری کے سارے اسی طریقے سے یہ آپ کے distance سارے right side کے اوپر اور left side کے اوپر یہ سارے mark ہو گئے ہیں اور center کے اوپر آپ نے اس کو ادھر سے distance کو copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد اس کو آپ نے center کو پر آنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر paste کر دینا ہے اور اس کا distance zero plus zero point zero zero لکھ کے enter کر دینا ہے تو یہ آپ کا center line کے distance ہوئے گا ہے اور یہ آپ کے right side اور یہ left side اسی طریقے سے یہ distance آپ نیچے لگانا چاہتے ہیں تو نیچے لگا دیں اور اگر آپ اوپر لگانا چاہتے ہیں ان کو move کر کے اوپر آلی side پہ کر دیں اسی طریقے سے elevation آپ اس side پہ رکھنا چاہتے ہیں یا right side کے اوپر تو آپ نے ادھر سے ان کو right یا left دونوں sideوں کے اوپر یہ لگا دینا ہے اسی اسی طریقے سے نیچے آپ اس کے جتنے distance آپ نے لگایا ہے اس سب کو آپ select کر دیں محلول کر دیں یا کٹھا کر دیں اس سب کو آپ نے end تک select کرنے کے بعد اوپر سے اس کی layer کے اندر آپ اس کو divert کر دیں convert کر دیں اسی طریقے سے یہ center line آپ نے اس text کو ادھر سے copy کر لیں اور copy کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر اوپر لے آنا ہے اور آپ نے اس کو ایک دفعہ copy pour کر دینا ہے double copy کر دینا ہے ادھر سے اس کو click کرنا ہے اوپر اس چندر آپ نے وattیجرک کر دینا ہے اس قرار دمنا ہے آپ نے capital کر کے سی کر دیں اور ادھر سے آپ l کر دیں cl اور اس کو اپنے ادھر سے move کرانا ہے l کو اور اس کے اندر آپ نے اس کو reference center میں اس کا آپ نے رکھ کے اس کو set کر دینا ہے set کرنے کے بعد آپ نے اس کو move کی command لینی ہے اور اس background Aqui کا اوپر آپ نے اس کو vendita just کرد دینا ہے تو یہ آپ کی center line ادھر آجائے گی اسی طریقے سے آپ اس کو اوپر اگر آر ڈی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ آر ڈی لکھ دیں یا نیچے ٹیمپلیٹ اس کی بنی بھی ہوتی ہے پوچیکٹ کی اس کے اندر ویسے آر ڈی لکھی ہی ہوتی ہے لیکن آپ اگر اس کی آر ڈی اوپر بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس کی آر ڈی کو دے سکتے ہیں آپ ادھر سے ٹیکسٹ کو کاپی کریں کسی بھی ٹیکسٹ کو اور کاپی کرنے کے بعد ادھر سینٹر کو اوپر آ جائیں اور ادھر لکھ دیں اور سلیکٹ اے کرنے کے بعد سیکشن آر ڈی یا سٹیشن ایٹ زیرو پلس زیرو زیرو جو ان سے بھی آپ کی آر ڈی ہے اس کو آپ ادھر لکھ سکتے ہیں لکھنے کے بعد انٹر کر دیں اور اس اس کو موو کرنے کے بعد سینٹر کے اوپر لے آئیں اور اس کو سلیکٹ کر دیں کنٹرول اے کریں اور ادھر سے آپ اس کا جو بھی ٹیکسٹ آپ چینج کرنا چاہتے ہیں آپ ادھر سے اس کا ٹیکسٹ کا اسٹیل آپ چینج کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کے ٹیکسٹ کو بڑھا سکتے ہیں اپنے کرس سیکشن کے ساب سے تاکہ وہ آپ کا اسی ساب میں پورا نظر آئے اگر آپ جب اس کو پرینٹ کرتے ہیں ادھر سے آپ نے اس کو موو کرنا ہے اور سیٹ کر دینا اور ادھر سے اس کو آپ نے سینٹر کے اوپر لانے کے بعد ادھر آپ نے رہ دینا ہے اس کو آپ جدھر بھی رکھنا چاہتے ہیں ادھر موو کرانا چاہتے ہیں ادھر کر دیں اور ادھر سے آپ نے سینٹر لائن کو مووو کرانے کے بعد اور سینٹر لائن کو ادھر سے آپ مووو کر کے تھوڑا سا اس کو اپ کر دیں تاکہ وہ آپ کے اس کے اندر میں لے ہیں تو یہ ائٹ ایٹ آڈی زیرے زیرے آ گیا ہے آپ اس کے ادھر سے ٹیکس اسٹائل وغیرہ آپ چینج کر سکتے ہیں بولٹ اور کلر جو بھی آپ اس کا دینا چاہتے ہیں وہ آپ ادھر سے اس کا کلر وارا دے سکتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھئے کہ یہ آپ کا سیکشن یہ کمپیٹ ہو گیا یہ اس کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ورکنگ کی اس کی آپ کو میں نے سمجھا ہے تو آپ نے اس سیم ٹو سیم اسی طریقے سے بنانے اگر ان کے ایریاز وغیرہ کلکلیٹ کرتے ہیں اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کا ایریہ کیسے کلکلیٹ کرنا ہے فلنگ ایمبیکمنٹ کا باقی اس کے جو روڈ اسٹرکچر کے ایریاز ہوتے ہیں وہ سارے کا سارے کانسٹینٹ ہوتے ہیں وہ اس کا الکیلہ دا طریقہ کار ہے کراس سیکشن بسکلی جو بنتا ہے وہ آپ کی ارث کی فیلنگ یا کٹنگ کے لیے بنتا ہے وہ اس کے لیے میکسیمم ہوتا ہے تو وہ طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیسے کا ایریہ کلکلیٹ کرنا ہے ایریہ کلکلیشن کے لیے بھی سب سے پہلے آپ ان پاس جو یہ گریڈ لائنز لگی ہوئی ہیں آپ ان کی لیئرز آف کر دیں ہرزنٹل اور ورٹیکل دونوں کی آپ اسے ٹرن آف کر دیں اسی طریقے سے ورٹیکل لائن آپ کی آپ ان کو اتھر سے آف کر دیں یہ آپ کو پاس دیکھیں گے آپ کو پاس کراس سیکشن کلیر ہو گیا تو ابھی آپ کا جو ایریہ آئے گا وہ آپ کا ایریہ دو پوائنٹ کے اندر اندر سے آئے گا سارا ایریہ کراس سیکشن کے اندر فلنگ کا اور کٹنگ کا نکلتا ہے اور اوپر پیویمنٹ کے ایریے الائدہ کلکلیٹ ہوتے ہیں اس کے لیے الائدہ فارمیٹ ہے الائدہ سسٹم ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میری اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے ایکسل کے اندر آپ اس کے اندر اچیک کر سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کراس سیکشن کا فیل اور کٹ ایریے کے متعلق بتاؤں گا آپ ادھر سے ساری لیئرز کی آف کر دیں اور ادھر سے آپ کے پاس جو سب گریٹ ٹاپ آ رہی ہے وہ لیئر اور ادھر سے اسی طریقے سے آپ نے ادھر سے نیچے جانا اور یہ پوری کے پوری آپ کی امبیکمنٹ کے اندر آتی ہیں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے گا اس کا دیزائن پیمیمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے ادھر سے ایریل نکالنے کے لیے بی او بانڈری بنانی ہے بانڈری کی کمانڈ لینی ہے آپ ادھر سے بانڈری کی کمانڈ لے لیں یہ آپ کے سامنے ایک ٹیب اپن ہو جائے گی پک پوائنٹس کو آپ نے ادھر سے کلک کرنا ہے اس پوائنٹ کے اندر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے دیجے دیکھیں گے یہ آپ کی ساری بانڈری بن گئی اگر آپ کی گانڈرے اگر نہیں بنت رہی تو آپ نے اپنے یہ ائجز کو چیک کرکیں यا کہیں آگئی ہے پیچھے نہیں ہے اگر یہ آگئے پیچھے ہوئیں گے تو آپ کی گانی نہیں بنے گی بننے کے بعد آمد نے رائی کلک کر دے رہا تو آپ دیکھیں گے یہ آپ کی بانڈری آگئی ہے آپ اسکو اب سے موس کرا دے اورKA کرانے کے بعد آپ اسکو اب آینڈ گو پر رہا دیں تو یہ آپ دیکھیں کہ پورا کا پورا سیکشن same to same آپ کا اسی طریقے سے جا رہا ہے جس طریقے سے آپ کا پورا design بنا ہوا تھا سارا کا سارا ادھر اگر اگر آپ کی ادھر boundary نہیں مل رہی ہے تو آپ نے ان points کو آپ نے دوبارہ چیک کرنا ہے کہ یہ آپ کے آپس میں joint ہے یہ نہیں ہے یہ corner آپس میں سارے ملے ہوئے ہونے چاہیے تو اس کے لیے آپ ادھر سے same to same اسی طرح boundary لیں گے تو یہ آپ کے پاس boundaries بن جائیں گے آپ ادھر اس کو set کے اوپر اسی طریقے سے بناتے ہوئے رکھتے جائے ادھر میں نے دو کی ہیں boundary بنا دیئیں اس کو آپ bar outer side کے پر رہ دیں اور رکھنے کے بعد ادھر سے آپ نے area کی command لینی ہے ڈبل اے اس کی shot کی ہے ڈبل اے لکھیں گے تو area آپ کے سامنے آ جائے ادھر command bar کے اندر آپ نے اس کو pick کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا object select کرنا ہے اس کے لیے آپ نے اوہ لکھ کے ادھر enter کر دینا ہے اور ادھر سے آنے کے بعد یہ area والا جو سے بھی آپ area نکلنا چاہتے ہیں اس کے object کو آپ ان ادھر سے select کر دینا ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے ادھر area اور اس کا parameters آ گئے ہیں آپ نے ادھر سے اس کو copy کرنا ہے اور control v کر کے ادھر آپ نے paste کر دینا ہے تو یہ اس طریقے سے یہ آپ filling کا area آپ کا آ جائے گا آپ اس کے ادھر کو ادھر لکھ سکتے ہیں آپ نے template کے اندر جدھر بھی جگہ بنائے ہوئی یا آپ ادھر بھی اس کو move کر کے رکھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں اس کے اسی طریقے سے جو انسا طریقہ آپ کو چاہیے یہ area square meter کے اندر ہوتا ہے اگر meters میں کام کر رہے ہیں تو meter کے اندر اور fits میں کام کر رہے ہیں تو fits کے اندر تو اسی طریقے سے یہ آپ کا area آ جائے گا ادھر آپ نیچے اس کی اپنی template project کے سافت سے لگا دیں گے تو یہ آپ کا fill area ادھر آ جائے گا تو اس کے بعد یہ ہم نے lips command load کی تھی area کی تو آپ نے اسے q type کرنا ہے q لکھنا ہے مجھے اس کو click کر دینا ہے ادھر سے آپ نے اپنے cross section کے inside boundary کے اندر click کرنا ہے مجھے ادھر لگا دینا ہے آپ دیکھیں گے کسی boundary automatically ادھر لگ گئی ہے اور ادھر آپ area جو بھی paste کریں گے تو یہ آپ کا area ادھر automatically آ جائے گا جو کہ مر پاس اوپر آئے ہوا ہے same to same area مر پاس اسی طرح آ جائے گا تو آپ نے lips command کو اسی طرح use کر لینا ہے AutoCAD water bound sub base کی quantity آپ complete کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ ادھر سے copy کی command لے لیں اور یہ اس portion کو آپ ادھر سے select کر کے اپنا side کو پر رہتے ہیں اور رکھنے کے بعد آپ یہ ہے چکہ اگرہ جو کیا ہوا اس کو ختم کر دیں نیچے یہ آپ دیکھ رہے ہیں sub base ہے تو آپ نے اسے کیوں پرس کرنا ہے وہ اسے f3 press کر کے اس کو ختم کر دیں نیچے آپ یہ پرس کریں گے تو یہ آپ کے پاس sub base کا ادھر area آ جائے گا ادھر جو بھی آپ اس کا area لکھنا چاہتے ہیں وہ ان جگہوں کے اوپر آپ ان سب کا الاد الادہ سے calculate کر کے area ادھر لکھ سکتے ہیں تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ lips command اور دونوں طریقے میں نے آپ کو بتایا میں امید کرتا ہوں یہ دونوں طریقے یا آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوں گے تو آپ نے جو بھی area نکالنا ہے وہ اپنے area command کے ذریعے بھی نکال سکتے ہیں اور manual بھی نکال سکتے ہیں یہ area کرنے کے بعد آپ اس کو ادھر سے race کر دیں ختم کر دیں رکھنا چاہتے ہیں سہر پر رہ دیں لیکن یہ area آپ کا ادھر سے complete ہو گیا پورا کراس سیکشن ادھر سے آپ اس کی layers کو on کر دیں جو جو بنائی ہیں اور اس کو آپ ar e کر کے ar e کر دیں اور اس کے بعد آپ اس کا control p کر دیں control p کریں گے تو آپ کا پاس plot model کے اندر چلا جائے گا ادھر سے آپ اپنا جو اُسا بھی printer وغیرہ ہے وہ آپ ادھر سے select کر سکتے ہیں اس جگہ سے جو ان سے بھی printer آپ select کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر دیں pdf بنانا چاہتے ہیں جی پی جی یا جو انسی فیل ہے ادھر سے میں پی ڈی ایف کے اندر آپ کو اگر convert کر کے بتاتا ہوں drawing to pdf آپ ادھر سے select کر دیں اور ادھر سے display کے اندر آنے کے بعد آپ نے ادھر سے اس میں سب سے پہلے plot fit to paper آپ نے کر دینا ہے اور center ڈی plot کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے window والے column کے اندر آنا ہے اور ادھر سے window کو آپ نے clear کر دینا ہے select کرنا ہے اور جو آپ کے cross section کی جو boundary آپ نے بنائی ہے اس کو آپ نے corner to corner select کر دینا ہے select کرنا کے بعد آپ نے اس کا preview دیکھنا ہے preview دیکھیں گے تو یہ آپ کا سامنے پورا پورا cross section ادھر draw ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ نے اس کی مختلف ابھی ہم نے انچس کے template وغیرہ لگانی ہے تو اسی طریقے سے یہ آپ کا آپ کو پیپر سیز میں ادھر فرق نظر آ رہا ہے آپ جب اس کی ادھر template وغیرہ لگائیں گے تو یہ پورا کا پورا اس کے ساتھ سے adjust ہو جائے گا ادھر سے آپ اس کے colors وغیرہ select کر سکتے ہیں black and white ہے تو monochrome کو آپ ادھر سے select کر کے yes کر دیں اور اس در سے آکے آپ اس کا preview دیکھیں گے تو یہ آپ کے پاس black شکل میں آئے گا اور یہ dotted line وغیرہ ساری آپ کی آئیں گی تو آپ اسی طریقے سے اس کا printing وغیرہ سارا کچھ کر سکتے اسی طرح اسی طریقے سے یہ آپ سارا کام کرتے جائیں گے اپنا اور اپنا cross section کو بنا کے اس کا پرم نکالتے جائیں گے ادھر سے آپ control shift s کر کے اس کی shot کیے ادھر آپ save کر دیں ادھر یہ maples پہلے بنے میں آپ اس کو اس کو new folder کو اپر آ جائیں ادھر آپ یہ آپ کے پاس 00 cross section آئے گا آپ اس کو save کر دیں دوبارہ control shift s کو press کر دیں اور یہ اس کو آپ zero plus zero 20 کے اوپر آپ اس کو save کر دیں save کریں گے اوپر سے آپ نے just ادھر سے آپ نے double click کرنا ہے اس کا section کا آپ نے ادھر سے نام change کرنا ہے اور یہ جو آپ کے لگے میں distance elevations وغیرہ ان کو آپ نے ادھر سے select کر کے اور سب کو ادھر سے ختم کر دینا ہے یہ اس طرح یہ اور ادھر سے آپ نے اپنی nsl کی land کو بھی آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے nsl کے land ختم کرنا ہے اس کے بعد آپ نے excel پر آ جانا ہے اور یہ میں پاس جو 20 والا cross section تھا آپ نے اس کو ادھر سے copy کرنا ہے اور copy کرنے کے بعد اس کو اپنے command bar میں آنا ہے اور ادھر آپ نے paste کر دینا ہے تو ادھر سے move کی command ڈھوں گا اور یہ پوری template کو میں ادھر سے اس کو move کروں گا اور یہ میں پاس جو اس کا elevations ادھر select ہو رہے ہیں ادھر سے میں نے اس کا point select کرنا ہے distance میں رہا ہوں point two nine eight اور کما لگا کے اور اس کا elevation ہے میں پاس two two forty five point اور five two minus enter کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے کہ پورا یہ آپ کا cross section اوپر move ہو جائے گا آپ نے اسی طریقے سے دوبارہ اس کی land کو drag کرتے جانے ہیں اپنے اس کے top elevations وغیرہ یہ جو آپ کا بنا ہوا ہے template سارا کچھ یہ آپ اس کو block کی شکل میں بنا لیں اور اس کو save wise کرتے جائیں اس نے elevations کے اوپر just ادھر سے move ہونا ہے جہدھر آپ کا نسل لگے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے پی آر کے command لے کے جو بھی آپ کے پاس اس کے نسل وغیرہ آ رہے ہیں وہ کو آپ نے ادھر نیچے اس کے لگاتے جائیں گے تو یہ تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو یہ سارا کام آپ کا بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے آپ نے اسی طریقے سے اس کو save wise کرتے جانا ہے zero plus zero forty کے اوپر اور ادھر سے اپنے جو بھی نسل کی land آئے گی cross sections کو اوپر جو forward میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے ادھر سے copy کر کے ادھر paste کرتے جانا ہے اور اس کو جو بھی اس کو پیسٹ کرنے کے بعد اپنی اس template کو آپ نے اپنے elevations کے اوپر آپ نے move کرا دینا ہے اس کا elevations اور اس کا area وغیرہ کلپلیٹ کر لینا ہے میں امید کرتا ہوں بہت ڈیٹیل کے ساتھ بہت ڈیٹیل کے ساتھ میں نے آپ کو اس کے پر بات کی ہے یہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا آپ نے میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کرنا ہے اس کا پورا folder کا لنک میں description کے اندر ویڈیو کو دے دوں گا گوگل drive کا لنک ہوئے گا آپ اسے اس کو download کر کے اور اس کو اس کے ساتھ سے اپنا کام بہت آسانک ساتھ کر سکتے ہیں تو میں آپ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ